نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری ورحلل عقداتم من لسانی یفقہ قولی وجعلی وزیر من اخلی اللہ همہ الہمنا رشدا وعیزنا من شرور انفسنا اللہ همہ ارنالحق حقا ورزقنا اتباعا اللہ همہ ارنالباطلا باطلا ورزقنا اجتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ الاعراف مکی صورت ہے چوبیس رکوات دو سو چھے آیات ترتیب کے اعتبار سے ساتھ میں اور نزولی اعتبار سے تھرٹی نائنٹھ نمبر پر آنے والی صورت ہے اور اگر ہم دیکھیں تو اس کا نام اس حوالے سے کہ فورٹی سکس اور فورٹی سیونتھ آیت میں اصحاب الاعراف کا تذکرہ آیا ہے زمانہ نزول تقریبا وہی زمانہ نزول ہے جو سورہ الانعام کا ہے اور وہی دور جو مکہ کا تقریبا درمیانہ دور ہے اس میں یہ صورت نازل ہوئی اگر اس کا بنیادی مضمون دیکھا جائے تو اس کا اصل پیغام عقیدہ آخرت کو مضبوط کرنا اور فکر آخرت کاری قرآن کے ذہن اور دل میں فکر آخرت پیدا کرنا یہ بنیادی مضمون ہے سورہ الانعام کا اور اگر آپ اس کا خلاصہ دیکھیں اور اس کی سمری نٹشل میں بتا دوں تو اللہ سبحانہ تعالی نے اس میں جو مضمون بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے کلام اور ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے بعد ان کی مانتے ہیں وہ ہی کامیاب ہوتے ہیں فلا سے کم کنار ہوتے ہیں اور جو ان کو یا ان کی ماننے سے انکار کرتے ہیں وہ ہی ناکام اور نامراد اور خسارے سے دوچار ہوتے ہیں یہ بنیادی مضمون ہے اور اللہ سبحانہ تعالی کا قرآن میں اپنے کلام میں ایک انداز ہے کہ اللہ جب بھی کوئی بات سمجھانا چاہتا ہے کاری قرآن کو ایک چیز ربن کروانا چاہتا ہے کوئی خکم کوئی کانسپ کوئی آئیڈیالوجی کوئی عقیدہ تو اس کو سمجھانے کے لیے لوجیکلی اللہ سبحانہ تعالی چار طریقے استعمال کرتا ہے ایک تو کاری قرآن کو اس کی ذات کی مثال اس کی اپنی پرسنیلٹی اس کے اپنے جسم اس کی ذات کی مثالیں دے کر بات سمجھائی جاتی ہے پھر دوسرا انچرند پرند حیوانات نباتات اللہ کی مخلوق کی مثالیں دے کر وہی بات سمجھائی جاتی ہے تیسرا طریقہ کہ اللہ ماضی کی قوموں کے تذکرے ماضی کی قوموں نے جو بات میں تمہیں سمجھا رہا ہوں یہی بات میں نے ان کو بھی سمجھائی تھی اور دیکھو انہوں میں سے ان میں سے جنہوں نے نہیں مانا تھا ان کا کیا ہوا جنہوں نے مانا تھا ان کا کیا ہوا ماضی کی قوموں کے تذکرے سنا کر وہ بات سمجھائی اور ذکر نرشین کی جاتی ہے اور پھر چوتھا طریقہ اکار اور لا عمل اسی کانسپٹ کو رابن کروانے کیلئے یہ کہ اللہ مستقبل کی رودات موت کے بعد کی زندگی سفر ادم جنہ جہنم سارے کے ساری روداتیں سمجھا کر دکھا کر بتاتا ہے کہ دیکھو یہ جو بات میں تمہیں بتا رہا ہوں سمجھا رہا ہوں اس کو جو مانیں گے ان کا انجام کیا ہوگا اور جو ماننے سے اس کا انکار کریں گے ان کا انجام کیا ہوگا تو یہ انداز آپ کو قرآن میں بہت جگہ نظر آئے گا اور یہاں پر جب اللہ یہ سمجھانا چاہتے اگر میں دور آ دوں کہ جو اللہ کو قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے ان کی ماننے کا وہی کامیاب اور جو یہ کرنے سے انکار کرے گا وہ ناکام ہوگا اس کے لئے بھی ہم یہ چاروں لوجک سورہ آراف میں دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجت نہ ہو کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا ہے لیکن آپ کے توسط سے ہر کاریے قرآن کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ قرآن کے حوالے سے تمہارے دل میں کوئی جھجت نہ ہو بلکل وہی مضمون جو ہم نے پچھلی صورت میں دیکھا کہ اللہ جس کے ساتھ جس کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے کا ارادہ کرتا ہے جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے کیا کرتا ہے یش رحصد رحلیل اسلام اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے یہی اللہ مطالبہ کر رہا ہے کہ تعلق بالقرآن میں تمہیں کوئی جھجت نہ آئے اس کو سننے اور سنانے میں بس وقت لوگ قرآن کی محفلوں میں آنے میں جھجک محسوس کرتے ہیں یا ریلکٹنس یا ریزسٹنس کا شکار ہوتے ہیں آپ نے بہت دفعہ سناؤں گا کیا کرنا ہے قرآن کی محفلوں میں جا کے سب کچھ تو ہمیں پتا ہے ہمیں پتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولا شراب نہیں پینا بیمانی نہیں کرنی رشوت نہیں لینی جنہ نہیں کرنا قتل نہیں کرنا سب کچھ تو ہمیں پتا ہے اور یہاں پھر ایک جھجک اور ایک ریلکٹنس اور ریزسٹنس اس حوالے سے ہوتی ہے وہاں پہ تو ایک ہی بات ہوتی ہے جنہ جہنم اللہ توحید ایک ہی بات ہوتی ہے وہ ہی بات گھما پھرا کے پھر پھر کی جاتی ہے تو لوگ ریزسٹ کرتے ہیں رییاکٹ کرتے ہیں اپوس کرتے ہیں کبھی کبھی ریفیوز بھی کرتے ہیں تو اللہ سب سے پہلی بات بتا رہا ہے کہ تمہارے دل میں قرآن کو سیکھنے سکھانے اور سمجھنے اور پڑھنے اور اس کا علم حاصل کرنے میں کوئی جھجک نہ ہو پھر جب تم اس کو سیکھو پڑھو سنو اور اس کی تعلیم حاصل کرو تو اس کو ماننے میں تمہارے دل میں کوئی جھجک نہ ہو ماننے کے بعد اس کو اپنانے میں تمہیں کوئی جھجک محسوس نہ ہو رب پسند لباس لباس و تقوی اڈاپٹ کرنے میں تمہیں کوئی جھجک نہ ہو تمہیں اس کا جو موڈ آف لائف قرآن اللہ بتاتا ہے جو کوڈ آف ایتھکس جو قرآن سمجھاتا ہے اس کو اڈاپٹ کرنے میں تمہیں کوئی جھجک نہ ہو اور پھر سب سے بڑھ کے خود اڈاپٹ کرنے اور اپنی زندگی میں لاغو کرنے کے بعد اس کو لوگوں تک پہنچانے میں جھجک نہ ہو کیونکہ بس وقت یہ بھی تو ایک ریلکٹنس اور انہیویشن ہوتی ہے نا کہ میں نے قرآن پڑھا اور میں اس پہ عمل کرنے لگی اور ساری زندگی اس کے برخلاف عمل کیا اب میں لوگوں کو بتاؤں گی تو لوگ کہیں گے جمہ جمہ آٹھ دن ہوئے اور خود ملانی بی بی اب ہمیں بتانے لگی ہے تو یہ ہے وہ جھجک جو اللہ سبحانہ تعالی فرمارے کہ تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو رب شوخلی صدری اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو متنبع کرو اور ایمان لانے والوں کو یاد دہانی کرا دو لوگوں جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کر لو اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو مگر تم نصیخت کم ہی مانتے ہو کتنی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا آپ نے دیکھا کہ وہی کانسپٹ اور وہی خالاصہ جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا وہ بتایا جا رہا ہے اور اب ماضی کی بسالے قوموں کی کہ جو قوموں نے اس بات کو نہیں مانا تھا کتنی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا ان پر ہمارا عذاب بچہ نکرات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جب وہ آرام کر رہے تھے اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ ہم واقعی ظالم تھے بس یہ ضرور ہو کے رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پورس کریں گے دیکھا ماضی کی مثال کے بعد مستقبل کی رودات کے جو ان تینوں قوم آن کے ان کی نہیں مانے گی ان سے سوال تو ہوگا باز پورس تو ہوگی جن کے طرف ہم نے پیغمبر بھیجے اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرص کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا پھر ہم پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے اور وزن اس روز این حق ہوں گا جس کے پلڑے بھاری ہوں گے کون سے نیکیوں کے پلڑے ماننے والوں کے پلڑے وہ ہی فلا پائیں گے اور جن کے پلڑے ہلکے رہیں گے وہ ہی اپنے آپ کو خسارے میں متعلق کرنے والے ہوں گے کیوں کیوں کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برداؤ کرتے رکھے تھے ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بس آیا ہے اختیار تو دیا ہے تمہیں یہ جو زندگی کی چھوٹی سی مولت عمل ہے اس میں تمہیں اختیار تو دیا گیا ہے لیکن اس آزمائش گاہ میں امتحان گاہ میں یہی تو آزمائش ہے کہ انسان کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے اختیارے عمل سے دستبردار ہو کے اپنی باغیں اپنی دور اپنے رب کو تھماتا ہے کہ نہیں تھماتا ہم نے تمہیں اختیارات کے ساتھ بس آیا ہے اور تمہاری لئے یہاں سامان عزیز فراہم کی ہے مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ربی آئینی علا ذکرکا و شکرکا و حسن عبادت ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی پھر تمہاری صورت بنائی اور فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تخلیق آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن میں مکی صورتوں اور مدنی ایک دفعہ مکی صورتوں میں دہرائیا گیا ہے پیچھے ہم بہت وضاحت سے پڑھ چکے ہیں آج میں زیادہ تفسیر تو نہیں کروں گی لیکن ابتدا میں دیکھیں اللہ فرما رہے لَقَدْ حَلَقَنَاكُمْ ثُمَّ سَوَّرْنَاكُمْ اللہ احسن الخالقین خالق خلاق ماخر خالق رب کہہ رہے وہ جس نے خود ہی کہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا لِنسَانَا فِي أَحْسَنِ تَقْوِيم کہ میں نے تمہیں بہترین ساخت پر بنائے اور بہترین ساخت پر بنانے کے بعد وہ چہرے کیلئے فرما رہے سُمَّسَوَّرْنَاكُمْ سَوَّرْنَاكُمْ کا مطلب یہ صرف یہ نہیں کہ میں نے تمہاری صورت بنائی ہے یہ جو شد ہے نا یہ بتا رہی ہے کہ اللہ جو المصور ہے the best مصور ہے جس کی تصویروں کو تخلیقوں کو جس کے رنگ کو جس کی کائنات اور جس کی مخلوقات کو دیکھ کر مصور تصویریں بناتے ہیں جس سے تصویر سازی کا طریقہ سیکھتے ہیں top of the line دنیا کے مصور جو سب سے بہتر جو واحد مصور ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہاری صورت کو بڑے احتمام سے لزوم سے perfection سے precision سے to the minutest detail detailing کے ساتھ نکسک نوک پلک درست کر کے بنائے یہ الب وصور یہ بہترین خالق کہہ رہا ہے ہمارے صورت کے بارے میں تو یہ آیت اور اس سے ملتی جلتی آیت قرآن میں بہت دفعہ آتی ہے جب آئے کچھ حصول ضروری دہرا لیا کریں رب مصور کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہاری صورتیں نوک پلک سے بڑی perfection سے بنائی ہیں تو سب سے پہلی بات تو اپنی صورت کی صورت کے حوالے سے شکر کیا کریں شکر کیا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اتنی بہترین اور امدہ ترین متناسب شکل اور صورت عطا فرمائی ہے آئینہ دیکھنے کی جو دعا ہے اس کا پہلا حصہ یہی ہے کہ اللہ جیسے تو نے میرا چہرہ خوبصورت بنایا تو شکر کریں لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو بہت سی نشکریہ چہرے کے حوالے سے ہی ہوتی ہیں اور اپنے حسن کے حوالے سے ہوتی ہیں یہ میرا ماں تھا پتہ نہیں کیوں اتنا چھوٹا سا ہے میری آنکھیں جنی جنی سی ہیں میری ناکھ پکچ کی ہوئی ہے اور میرے گال بہت ہی موٹے ہیں ہاں میری آنکھیں ہائے کالی ہیں کبھی نیلی پیلی ہوتی تو یہ سب کیا ہے نشکری ہے اللہ نے اتنی خوبصورت دے دی نیلی پیلی آنکھیں کی دعائیں اور خواہشوں اور خصتوں کی بجائے یہ دعا کرو کہ ان کی بسارت اور بصیرت قائم رہے اور شکر کرو کہ اللہ نے بسارت اور بصیرت دونوں سے نواز دیے تو چہرے کا صورت کا شکر کرنے کسی شکل میں کرنگ اور گرمبلنگ نہیں کرنی نہ شکری نہیں کرنی دوسری بات ہے کسی دوسرے شخص کو اس کی شکل اس کی جسمانی خیت اس کے رنگ اس کے کسی ایسے معاملے کی وجہ سے حکیر نہیں سمجھنا یہ المصور کی تصویر ہے اور پھر تیسری بات یہ کہ کسی کے چہرے اور اس کی جسمانی خیت اور ساخت کے اوپر مزاق نہیں اڑانا کیونکہ آگے بھی میں اس پر بیعت کروں گی لیکن یہ ذکھن نشین کر لیجئے کہ چہرے کا اور جسمانی ساخت کا اور خیت کا اور بوڈلی اپیرنس کا مزاق جو ہے وہ اس شخص کا نہیں نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ یہ تو خالق یا المصور کا مزاق ہے کسی کی آنکھوں کا مزاق کسی کے ناک کان کسی کے چہرے کسی کے موٹے خوٹوں کا مزاق کسی کے کالے رنگ کا مزاق یہ دعوذ باللہ المصور کا مزاق ہے تو کسی کے تصویر کسی کے چہرے کا مزاق نہیں اڑانا اور چوتھی بات جو ذہن نشین کرنی ہے اللہ مصور کہہ رہے کہ میں نے بہترین شکل میں بنائی اور بڑی باریکی اور پریسیزن سے بنائی ہے تو لہٰذا کیا کرنے اس تصویر کو بدلنے کی اور اس کی ساخت کو بدلنے کی کوشش نہیں کرنی وہ جو میں نے اس دن بھی بتایا تھا یہ جو ساری کازمیٹالوجیز ہیں اور یہ جو ری جیووینیشنز ہیں اور جو رائنو پلاسٹیز ہیں جو چہرے کی ساخت کو قیت کو شیپ کو رنگلز کو پتہ نہیں کس کس کے بدلنے کی کوشش کرتی ہے چہرے کی ساخت کو اور میں نے آپ کو آئی بروز کے حوالے سے بھی بتایا تھا اور بھموں کو نوچنے اور نوچوانے کے حوالے سے بھی اس دن بات ہوئی تھی یہ سب کیا ہے یہ المصور کی تصویر کو بدلنے کی جسارت ہے اور جرت ہے اور گویا یہ کہنے کا طریقہ اکار ہے کہ شاید ہمیں المصور کی تصویر پسند ہی نہیں ہے ناؤزو بللہ اللہ کی تصویر کو بدلنے کی کوشش نہیں کرنی ہے اس میں ویسا کا ویسا رازی برزہ رہن ہے اور اصل بات یہ کہ اس چہرے کے خسن کی فکر کی بجائے کس چیز کے فکر کرنی ہے وہ جو آئی نہ دیکھنے کی دعا ہے کہ اللہ جیسے تُو نے میرا چہرہ خوبصورت بنایا ویسے میرے اخلاق بھی خوبصورت بنا دے تو صرف اور صرف اپنے صورت وہ صورت تو رب نے بنائی ہے اور وہ رب کہہ رہا ہے سوور ناکم خسن کی فکر کرنی ضروری اور ویسے بھی یہ تو اللہ نے بنا دی یہ تو اللہ نے بنا دی جیسی بنا دی اس کے بعد ہم کیا بنائیں گے ہم اپنے اخلاق اور اپنے معاملات کا خسن پیدا کریں گے تو ہمیں اخلاق اور معاملات اور عبادات کے خسن کی فکر کرنی ہے یہ ذہن نشین رکھ لیجئے کہ جتنی فکر جتنی فکر اپنے چہرے پر پڑھنے والے دھبوں اور سپورٹس کی ہے نا اس سے زیادہ فکر اپنے دامن پر پڑھنے والے بداخلاقی کے دھبوں کی کیا کریں جتنی فکر اپنے چہرے پر پڑھنے والے رنکلز کی یا اس قسم کی نشانوں کی ہے اس سے زیادہ بداخلاقی سے پڑھنے والے اپنی پیشانی پر غصے کی وہ جو لائنیں اور لکیریں پڑھتی ہیں ان کا ان کی فکر زیادہ کیا کریں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس بہترین اور امدہ اور متناسب ترین چہرے پر شکر کرنے اور اس پر تقبر سے بھی بچنے اور پھر وہی بات پانچمی بات جو میں یہاں پتہ نہیں چھٹی بات ہے یہ دیکھ لیجئے کہ چہرے اور اپنے غصن پر تقبر نہیں کرنا اس میں ہمارا تو کوئی کمال ہے ہی نہیں یہ تو خداداد ہے یہ تو اللہ کی دیوی ہے تو لہٰذا اس پر تقبر نہیں کرنا اور اپنے سے کسی کو اس بنیاد پر خکیر نہیں سمجھ اللہمہ جعلنی سبور و جعلنی شکور ہم نے تمہاری تخلیق ابتدا کی پھر تمہاری صورت بنائی پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو یہ رودات پیچھے ہم وزہاد سے کر چکے اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیز سجدہ کرنے والوں میں شامل ہی نہ ہوا اللہ کے ڈو کا انکار اللہ کے سجدے کے خکم کا انکار کیا ہوا اللہ نے پوچھ لیا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جب میں نے تجھے خکم دیا تھا دو باتیں تو ضروری دہرا لیجئے ایک تو اللہ کے ڈو کا انکار کرنے والوں سے سوال ہوگا اللہ کے ڈو کا انکار کرنے والے اللہ کے اوامر اللہ کے احقامات اللہ کے فرائض کے انکار کرنے والوں کے سوال کا امکان اللہ اور دوسری بات واضح طور پر پتا چل رہی ہے سجدے پر انکار کا سوال کیا جب اس نے سجدے کا انکار کیا تو پھر یہ سجدہ کس کا ہے یہ سجدہ کوئی اللہ کے آگے سجدہ تو نہیں تھا یہ تو کوئی فرض نماز کی سجدہ کی کتاہی تو نہیں تھی یہ تو صرف حضرت عادم کو ایک تعظیمی باو ڈاؤن کرنے والا ایک سجدہ رسپیکٹ کا سجدہ تھا جس کا انکار کرنے پر سوال ہوا تھا بتا دیجئے ذرا سوچ لیجئے اپنے دلوں کو ذرا محسوس کر لیجئے اس قیفیت کو وہ لوگ جو فرض نماز کے اللہ کے آگے فرض نماز اور سنت موقع کے سجدہ کا انکار کریں کیا خیال ہے جو بہت سے لوگ بڑے اکڑ اور گمائن میں آکے کہتے ہیں اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے نماز کی ہم سب کچھ ٹھیک کرتے ہیں یا اٹھک بیٹھک کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے دیکھ لیجئے جس نے ایک سجدہ تعظیمی کا انکار کیا تھا سوال تو اس سے بھی ہو گیا تھا بچہ تو وہ بھی نہیں تھا اسلام اور کفر میں حد فاصل نماز ہے مسلمان اور کافر میں ترک نماز کا فرق ہے اور خدیث کی تصدیق اس سے ہو جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا تک قیامت کے دن اللہ کے حقوق میں جب سوال ہوگا تو پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا ہاں جس کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی پھر اس کا باقی حساب آسان ہوگا اب جب پوچھا گیا تو اس نے کہ میں تو اس سے بہتر تو نے مجھے آگ سے پیدا کی اور اسے مٹی سے یہ اس کا ایک سیلف کریئیٹڈ سا کونسپ تھا اس کا خیال تھا کہ آگ بڑی طاقتور ہوتی جلتی ہے مٹی کمزور سی ہوتی ہے نیچے کو گرتی ہے حالانکہ بلکل غلط تھا آگ بہت دسٹرکٹیو ہوتی ہے اور مٹی پوری کی پوری پوزیٹیو اور تعمیری اور مصبت کاموں کے لئے استعمال ہوتی ہے یاد رکھ کہ جتنے بھی لوگ تکبر کرتے ہیں وہ من گھڑت ہوتا اور بے بنیاد ہوتا اور ویسے جب اس نے تکبر کیا ہمیں اس سے بہتر ہوں یہی تھا تکبر کہ بطر الحق اللہ کی کسی مخلوق کو اپنے سے حقیر سمجھنا اور کیا کرنا اللہ کی عقامات کا انکار کرنا دونوں شکل میں اس نے تکبر کیا حدیث کی تصدیق ہو گئی جس کے دل میں رائی بھر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اللہ نے کہ تو نکل جا یہاں سے تو اتر جا جنت سے تجھے حقی نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گمانڈ کرے نکل جا کہ تو درحقیقہ ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے بولا اس دن تک مجھے مولت دے دیجئے جب تک یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں اللہ کو شیطان مانتا تھا اللہ کی ذات اس کی صفات اس کے اختیارات سبھی کو مانتا تھا اسی سے تو اجازت لے رہے اسی سے تو مولت لے رہے اس کے باوجود شیطان بن گیا اللہ نے فرمایا تجھے مولت ہے اور مولت کتنی تھی آپ کو بتائی صرف دل میں وسوسہ ڈالنے کا اختیار بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا یہ اس کی زد ہے یہ اس کی ڈھٹائی اور اپسٹنسی اور سٹبننس ہے کہ سارا کام خود کیا اس نے خود اللہ کے آگے سجدے کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا انکار کیا تھا لیکن اس نے اپنی اس کمی اور سرکشی کا ناؤزب اللہ سارے کا سارا وبال اللہ پر ڈال دیا بی ما اغوی تانی اللہ تو نے آدم علیہ سلام کو بنایا اور تو نے مجھے حکم دیا نہ تو بناتا نہ تو حکم دیتا نہ میں نہ فرمانی کرتا اچھا جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کی ہے اب میں بھی تیری سیدھی راہ پر انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا اور کہاں یعنی جس انسان کی وجہ سے مجھے جنت سے نکلنا پڑ اپنے رستے بتا رہے میں ان کے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں تھے ہر طرف سے ان کو گھیروں گا اور پھر میں کیا کروں گا تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا گویا جو پہلا ایک حملہ شیطان کرتا ہے وہ بندے کو کیا بناتا ہے اپنا نوالہ اتر اور اللہ کا نافرمان بنانے کیلئے اس کو نشکرہ بنا دیتا شکر اتنا اہم ہے شکر جنت کی سیڑی کے زینے کے ابتدائی زینوں میں سے ایک ہے اور شیطان اسی اسی شکر گزاری کو نشکری میں بدل کے اللہ کی نافرمانی کی طرف مائل کرتا ہے اور پھر اسے جو کہا میں ہر طرف سے حملہ کروں گا تو یوں پڑھ کے لگتا نہیں کہ جیسے وہ نون جان بوجھ کر دانستہ جو گناہ کیے جاتے ہیں جیسے لوگوں کو پتہ ہے لوگوں کو پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے شراب پینا غلط ہے معذر نہ کرنا غلط ہے والدین کی نافرمانی کرنا غلط ہے قتل چوری ڈاکا یہ لوگ نوئنگ جانتے بوجھتے معاشرہ کرتے ہیں یہ آگے سے شیطان کا حملہ پھر اس نے کہا کہ میں پیچھے سے حملہ کروں گا پیچھے جو چیز ہیں وہ کہتے ہیں آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل وہ پیچھے جو چیز ہوتی جس کی حقیقت کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا یہ وہ گناہ ہے جو انسان نہ دانستہ نہ جانتے بوجھتے غیر ارادی طور پر بھول چک سے کر جاتا ہے تو ذرا جو کمزور ایمان والوں سے ذرا مضبوط ایمان والے پھر ایسے پیچھے سے حملہ کرتا پھر اس نے کہا میں دائیں سے حملہ کروں گا دائیں طرف ہمارا نیکیوں کا عمال لامہ اس کا مطلب مفسرین بتاتے کہ وہ نیکیوں کو ہمارے اچھے عمال کو بلو کر دکھا دیتا ہے بس سوکار وہ دل میں شیطان وسوس ڈالتا ہے اب تم تو بہت نیک و کارسی ہو گئی ہو تم تو اب ماشاءاللہ پانچ وقت نماز بھی پڑھتی ہو تم تو اب قرآن بھی پڑھنے لگی ہو قرآن کلاس میں بھی جانے لگی ہو اب تو تم سر اللہ چھوٹے چھوٹے گناہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ بڑا غفور رہی میں لو تم اکیلی تھوڑا کر رہی ہو ساری دنیا ہی کر رہی سارے کا سارا یونیورسٹی اور سارے کالیج کی رڑکیاں سب ہی بال کھول کے پھر ساری دنیا فلم ٹی وی ڈرام ناچ گانہ میوزک دیکھتے لو ان ساروں نے جہنم میں چلے جانے گناہوں کو چھوٹا کر کے نیکیوں کو بڑا کر کے گناہ یا شگر کوٹڈ کر کے گناہ جو ہے وہ کروا دیتے ہی انسان کے ایمان اور اس کی طاقت کے حساب سے لیکن احمق ہمقت کر گیا دو رستے چھوڑ گیا اوپر کا رستہ دعا کا اور استغفار کا رب کو توبہ کر کے مجھے والا رستہ اور نیچے کا رستہ جھک کے سجدہ ریز ہو کے اللہ کا قرب پا کے اپنی کمیوں کی اصلاح اور تربیت اور تذکیہ کی توفیق مانگنے اور خدایت مانگنے کا طریقہ اللہ سبحان اللہ نے کہا نکل جا نکل جا یہاں سے زلیل اور ٹھکرائیو یقین رکھ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تج سمیت ان سب کو جہنم میں بھر دوں گا اور اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹک نہ ظالم میں سے ہو جاؤ گے وہ سجدہ اللہ کا دو تھا یہ درخت اللہ کا ڈونٹ اور نواہی ہے پھر شیطان نے ان کو بہکایا تھا کہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دے اس نے کہا میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں یہ ہے شیطان کی سرشت اور مزاج کہ اس کے کول اور فیل میں تزاد ہے کہتا کچھ کرتا کچھ دل میں دشمنی ہے بغض ہے اناد ہے اور اوپر سے میٹھی باتیں دوستی اور یارانی کے دعوے اور چاپلوسیاں یہ منافقانہ مزاج جو ہے یہ شیطانی مزاج اللہ ہم اس نفاق والے شیطانی مزاج سے بچا دے ہمارے دلوں کو شیطان کے اس نفاق کے روگ سے بچا دے اب دیکھیں شیطان تھا ان کا دوست بن گیا تھا اور ان کو ایستہ ایستہ اپنی ڈھپے لے آیا تھا خیر خاہی کا یقین دلا کہ روتے روتے آیا تھا کہ مجھ سے تمہاری حالت نہیں دیکھی جاتی تم تو یہ درخت اس کا پھل کھانے کی طرف مائل کر دیا اور پھر اب اصل بات دیکھیں کہ شیطان کا پہلا حملہ کیسے تھا اور کیا تھا اللہ فرما رہے نا کسی طرح دھوکہ دیکھا اور ان دونوں کو رفتہ رفتہ یہ کیسے حملہ یہ پیچھے سے حملہ دھوکہ دے کر اپنی ڈھپ پر لے آیا آخر کار جب انہیں رخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے خان جی شیطان کا پہلا حملہ شیطان کا پہلا حملہ اس کا پہلا خدف اور پہلا مقصد اور لائے عمل کیا ہوتا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کی طرح بنین و آدم پر جب جہاں جیسے حملہ کرتا ہے وہ کسی معاشرے پر حملہ کرے کسی بستی پر حملہ کرے کسی گھرانے پر حملہ کرے یا کسی فرد پر حملہ کرے اس کا پہلا حملہ اس کا پہلا وار یہ ہوتا ہے وہ لباس اترواتا ہے ستر کھولتا کیوں اس کا پہلا حملہ پہلا وار لباس اتار ستر کھولوانا کیوں ہے کیونکہ جب لباس اتر جاتا ستر کھول جاتا تو پھر کیا ہوتا بے حیائی بے حیائی کا یہ کام آسان ہو جاتا حیائی نکل جاتی اور حدیث بتاتی جب تجھ میں حیائی نہ رکھے تو پھر جو چاہے کر تو یہ ہے اس کا لائے عمل وہ پہلے لباس اتارتا ہے لباس اتار کے ستر کھولتا ہے جب ستر کھولتا ہے تو حیائی جاتی ہے جب حیائی جاتی ہے تو پھر اس شخص کے لیے ہر قسم کے گناہ کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ شیطان کا لکمہ تر بن جاتا ہے یہ ہے شیطان کا ایجنڈا ہر بستی پر پہلا حملہ اس کی خیاء کے اوپر وار کر کے اس کا لباس اتر وان آج جو بہت سے لوگ کہتے نا کہ یہ لباس اتنا ایمپورٹنٹ کیوں ہے یہ قرآن پڑھانے والے لباس کے حقامات پر خواتین کے اور مردوں کے لباس پر اتنی تنقید کیوں کرتے ہیں حیات نگاہ میں ہونی چاہئیے حیات دل میں ہونی چاہئیے اس لئے ایمپورٹنٹ ہے کہ یہ شیطان کا پہلا حملہ ہے اور وہ حملہ جو کرتے وہ آہستہ آہستہ سلولی سٹیڈلی پویزننگ کر کے اپنے ڈھب اور اپنے طریقے پہلاتا ہے اگر آپ اپنے اس معاشرے کی اسلامی معاشرے کی رودات دیکھ لیں تو واقعی کیا اس نے ہمارے لباسوں پر حملہ کر کے حیات چھین سی نہیں لی اس نے بے حیائی عام سی نہیں کر دی اس نے بے حیائی کو عام کرنے کے لباس ہی دی دی چھین اگر اپنے اس معاشرے کی لباس کی رودات کو آپ تھوڑا سا دہرا لیں تو کچھ دہائیوں کچھ ڈکیٹس پہلے کی اگر رودات اور حالت دیکھیں تو آپ اس بات کی ضرور تصدیق کریں گی کہ ہماری نانیاں اور ہماری دادیاں تو بڑی بڑی چادریں اوڑنے کی آتی تھی گھروں میں باخیر بازاروں میں گلیوں کچھوں میں چاہے قرآن ایسے پڑھا پڑھا نہیں چاہتا تو قرآن کی لٹریسی نہیں تھی لیکن ایک بیسک اسلامی ڈریس کوڈ کے حوالے سے ہماری نانیوں اور ہماری دادیوں کے زمانے میں اپنی جنریشن کی بات کر رہی ہماری نانیوں دادیوں کے زمانے میں وہ چادروں کا تصور تھا اور پھر ہماری ماہوں کی زندگیوں میں سروں کی اوڑنیا تو موجود تھی خوشی میں غمی میں شادیوں میں بیاہوں میں سب خواتین کے سروں پہ دپٹے ہوتے تھے ایک نوم تھا لیکن پھر ہماری نسل کے آنے تک مجھے اپنے سکول اور کالج کا زمانہ اگر یاد ہے تو اس نے امت مسلمہ کی ہوا کی بیٹیوں کے سروں سے سروں کے دپٹے تو اتروا لیئے وہ سرق کے کندے پر آگئے لیکن مجھے خوب یاد ہے کہ سکول اور کالج وں تک دپٹہ کھول کے گلے میں ڈالا جاتا تھا دپٹے تھے کھول کے لیے جاتے تھے اور پھر سکول اور کالج میں سلیوز بھی پوری ہوتی تھی لیکن بس پتہ نہیں وہ میں اپنے کالج تک جاتے جاتے اگر دیکھتی بنا اور پھر آہستہ آہستہ وہ دپٹہ چھوٹا اور مختصر اور سینے سے نکلتا چلا گیا جب وہ مطمئن ہو گیا جب وہ ابلیس مطمئن ہو گیا کہ ہوا کی بیٹی کا میں نے سر بھی کھول دیا میں نے اس کے بال بھی دکھا دی میں نے اس کے جیوب اس کا سینہ بھی کھول دیا اور اس کا دوپٹہ میں نے اس کے کندے پہ بھی لٹکا دی یہ سب کھولنے کے بعد پھر اس کا اگلا وار بازوں پہ ہو گیا مجھے خود یاد ہے ہمارے کالج کے زمانے تک بھلی چنگی فل سلیوز ہوا کرتی تھی ہاف سلیوز کا کوئی تصور نہیں تھا بس ہمارے دیکھتے دیکھتے وہ فل سلیوز تھری کوارٹر ہوئیں اور تھری کوارٹر سے ہاف سلیوز ہوئیں اور پھر وہ کیپ سلیوز بن گئی اور مجھے یاد ہے میرے میڈیکل کالج کے جانے تک اچھے بھلے شورفہ کی خواتین اور اچھے بھلے شریف خواتی گھروں کی خواتین اور بچیاں جو ہیں وہ ہاف سلیوز سے پھر کیپ سلیوز اور سلیوی لیس بازو پہن کے پھرتی بڑی آرام اور سہولت سے نظر آنے لگی یہ تو ہماری نسل تک ہوا اور اگلی نسل میں پھر وہ پاؤں اور پنڈلیوں کی طرف متوجہ ہو گیا بھلی چنگیش الوارے ہوا کرتی تھی کھلی ہوا کرتی تھی لیکن بس اس کے بعد وہ پجام آئے پجام کے اندر وہ سلٹ پانٹ سوئے اور پھر اسے وہ ٹائٹ سوئے اور وہ اونچی ہوتے خوتے اب ٹخنے اور ٹخنوں سے پندلیاں اور پھر نانیوں کی بھی پھر دادیوں کی بھی پھر بیٹیوں کی بھی پھر آگے آہستہ ایک ایک انچ کر کی اوپر ہوتی چلی جا رہی ہے وہ تو اپنے کام پہ لگا ہو ہے وہ تو مسلمان عورت وہ تو ہوا کی بیٹی کے ڈریس کوڈ کو وہ یورپ کی عورت کے ڈریس کوڈ پہ لانے پہ اپنی پکی نیعت اس نے کتنا ایڈمنٹ تھا جو ہم نے اس دن بات کی تھی اس نے کہا تا میں ان کو ضروری ان کے چیزوں میں سے حصہ لے کر رہا ہوں وہ تو اپنی پلاننگ سے لگا ہو گئے اگر ہم ہماکت سے اس کے چنگل کا شکار ہو گئے یا ہماری اولادیں اس سے محفوظ نہ رہی تو پھر وہ اپنا کام کر جائے گا وہ اپنی بات اتار دے گا مسلمان عورت اور مسلمان عورت کی بیٹی کو بھی ویسے برہنہ کر کے گلی کوچوں میں نکال لائے گا جیسے یورپ کی عورت برخنہ ہو کے نکلتی ہے اور اگر صرف ہم اس کی نہ مانتے رہے ہم صرف اس کی مانتے رہے اور ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ ناکام ہو جائے اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے گویا پتہ چلتا ہے کہ حیات بنیادی طور پر ایک فطری جذبہ ہے اور جب سطر کھلا تھا تو وہ اپنی نیچرل اسٹنگ کے ساتھ اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے تھے تب ان کے رب نے انہیں پکارا کیا میں نے تمہ طرح سے روکا نہ تھا اور کہا نہ تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے گویا جب کوئی اللہ کے نواہی اللہ کے ڈونٹس اللہ کے حرام اور گناہ کا ارتکاب کرے گا تو اس کے ساتھ بھی معاخضہ اور اس سے بھی حساب کتاب ہے اللہ خساب دونوں بول اٹھے ربنا صلمنا انفسنا وعلم تغفر لنا وترحمنا لنقون من الخاسرین یہ کیا تھا بشری تقاضوں پر بھول چوک سے کمی کتائی ہو گئی تھی گناہ کا اطراف کمی کا اطراف نہ زد نہ ڈھٹائی نہ استقبار اطراف خطا اور استغفار ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اب اگر تو ہمیں در گزر نہیں کرے گا رحم نہیں کرے گا تو یقینا ہم تباہ ہو جائیں گے فرمایا اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن اور تمہاری لئے خاص مدد تک زمینی میں جائے قرار اور زمانی سیست ہے اور فرمایا وہی تمہیں جینا وہی تمہیں مرنا اور آخر میں اسی سے تمہیں نکالا جائے گا اے اولاد آدم حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ سنانے کے بعد اب آگے اولاد آدم کو لباس اور لباس کے احقامات سنائے جا رہے ہیں اے اولاد آدم کیا کیا ہم نے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسی وارزو آتکم وریشا اللہ فرما رہا ہے کہ اے بنی آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا لباس نازل کیا کا یہ دو معانی ہے ایک تو مطلب یہ کہ لباس کے وسائل اس کے اسباب اس کے سورسز اس کے ذریعے جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین میں کپاس کا پودا اس کا پھول بنا دیا سوت اور کورٹن بنانے کے لیے ریشم کے کیڑے کو ریشم کا جو دھاگہ ہے وہ بنانا سکھا دیا ریشم کے کپڑے کے لیے پھر جانوروں کے اون ان کے بال وہ صفوف اور وول کا ذریعہ بنا دیئے جانوروں کی کھال کچھ چمڑے اور چمڑے کے لباسوں کا ذریعہ اور پھر وہ سارے کے سارے پیٹرل اور ریفائنری سے وہ پولی ایسٹرز اور ریونز اور نائلنز اور وہ سب کو جو ہے اس کا علم انسان کو دے دیا تو ایک تو مطلب یہ ہے کہ صرف لباس نہیں لباس کے وسائل اس کے ذریعے اس کے سورسز اور پھر اللہ نے ڈائز پیگمنٹس رنگ کپڑوں کے اندر اور لباسوں کے اندر بھرنے کے لیے تو ایک تو مطلب یہ ہے کہ اس کے رسورسز اور ذریعے بنائے اور دوسرا مطلب ہے کہ لباس کے احقامات نازل کی اللہ فرما رہے اسی طرح ہم نے تم پر لباس نازل کیا کیوں لباس کو نازل کرنے کے دو مقاصد بتائے جا رہے ہیں یواری سو آتکم و ریشا ایک تو مطلب لباس کو نازل کرنے کا پہلا مقصد دیتا کہ وہ تمہارے قابل ستر جسم کے حصوں کو چھپائے اور دوسرا مقصد دیتا کہ وہ ریش بن جائے سب سے بڑی بات جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ لباس اللہ نے بھیجا اور اللہ نے اتارا تو اس کا پہلا مقصد ستر کو چھپانا تھا ستر کس کو کہتے ہیں ستر جسم کا وہ حصہ ہے جو شریعت کی روح سے جس کو چھپایا جانا ضروری ہے مردوں اور عورتوں کا ستر فرق ہے مثلا اگر ہم دیکھیں تو مردوں کا ستر شریعت میں ناف سے لے کر گھٹنا یہ وہ جسم کا حصہ ہے جس کو مرد کسی کے سامنے نہیں کھولیں گے but this by no means یہ حیاء کا وقار کا شائستگی اور موڈسٹی اور چیسٹیٹی کا طریقہ نہیں ہے لیکن یہ ظاہر انہوں نے کام کاج کرنے یا انہوں نے وزن اٹھانے یا مزدور یا مشقتیں کرنی یا تو یہ بیر من امام علاقہ ہے جو جسم کا ان کو چھپانا ضروری ہے اس حوالے سے میں یہ ضروری نشاندہی کر دوں کہ ہمیں اپنے گھر کے مردوں کو یہ بات ضروری شریعت کی روز سے سمجھا دینی چاہیے کہ یہ جو نیز سے اوپر کی شارٹس اور نکرز اور یہ جو پہن لی جاتی ہیں سپورٹس کے ڈریسز پہن لیے جاتے ہیں اسومنگ کاسٹیومز وغیرہ یہ ستر کے مطابق درست نہیں ہیں اور یہ مردوں کے لیے شریعی لحاظ سے درست لباس ساتر لباس نہیں ہے عورتوں کا ستر مختلف حالتوں میں فرق ہے عورتوں کا ستر عورتوں کے سامنے وہی ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے لیکن یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں کہ خواتین صرف اس قسم کا ہی کوئی لباس پہنیں گے یہ پھر مزید سہولت کے لیے خواتین نے گھروں کے کام کاج کرنے زمین فرج دونی کپڑے دونی بازو اوپر کی پائنچے اوپر کی میں یہاں پھر بچوں کو کئی دفعہ لیکٹیشن اور ازاد کی وجہ سے جسم کا کوئی حصہ کھل جاتا ہے تو یہ بیر منمم وہ حصہ ہے لیکن بہرحال وہ اپنی عزت اور اپنی شرافت اور اپنے وقار کے لحاظ سے باپردہ لباس پہن کے پھرنا ایک مسلمان عورت کے لیے انشاءاللہ اس پہ بات وضاحت سے نور اور احضاب میں ہوگی عورتوں کا سطر محرم مردوں وہ ساتھ محرم رشتے جن کے ساتھ نکاح کی عبدی خرمت ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں مسلمان عورت کو گھر میں جو اوڑنی اور دوپٹہ لینے کا طریقہ سکھایا ہے وَالْيَذْرِبْنَا بِخُمُرِ خِنَّ عَلَى جُوْيُّ بِخِنَّ کہ یہ جو تمہارے ہیڈ بریسز ہیں یہ جو تمہارے سروں کی اوڑنی ہیں ان کو کھول کے اپنے سینے پر بھی ڈال لیا کرو تو گویا ایک مسلمان عورت سر کو ڈھانپ کے رہے گی اور اس کا چہرہ اور اس کا ہاتھ جو ہے وہ اس کا سطر ہے بس صرف اتنا وہ اپنے مہرم مردوں کے سامنے کھول سکتی ہے البتہ نام مہرم مرد نام مہرم مردوں کے سامنے اس کا چہرہ بھی سورہ اخضاب کی آیت یو دنین آلی ہن من جل آبی بے ہن کہ دیکھو جب تم گھروں سے نکلو تو اپنے جو بڑی بڑی جلبابیں ہیں جو تم اپنے کپڑوں کے اوپر پہنتی ہو اس کو اپنے چہروں کے اوپر لٹکا لیا کرو گھونگ لے لیا کرو اور چہرے کو بھی چھپا لیا کرو تو نہ مہرم کے سامنے تو اس کا چہرہ بھی اس کا سطر یہ میں بالکل ایک عمومی سی بات کر ہوں انشاءاللہ وضاحت سے بات سورہ نور اور احزاب میں ہوگی تو یہ عورتوں اور مردوں کا سطر ہے تو لہذا سب سے پہلی بات تو ہمیں جو واضح طور پر اس حقیقت سے سمجھ میں آرہی ہے کہ لباس بنانے کا پہلا مقصد لباس بناتے وقت پہلی ترجیح اور پرائمری پریارٹی کیا ہونی ضروری آج لباس بنائے جاتے ہیں ان میں مقصد اور خواہش یہ ہوتی کہ یہ خوبصورت ہو یہ سمارٹ ہو یہ ریفائنڈ ہو یہ بڑا فیٹنگ اچھی ہو کلر کامبینیشن اچھی ہو اور بہت سٹائل ہو یہ ترجیح سب سے پہلی ترجیح لباس میں بناؤں گی اپنا بناؤں گی بیٹی کا بناؤں گی اپنی پوتی اپنی نواسی اپنی بہو اپنی بہن کسی کا بناؤں گی ایک دیزائنر خاتون مسلمان عورتوں کیلئے بنائے گی تو اس کی پہلی اور اولین ترجیح کیا ہوگی کہ وہ لباس ساتر ہوگا یہ ہر لباس کے بنانے کے بعد یہ آج اس صورت کو پڑھ لینے کے بعد یہ بات ذہن نشین کر لینی ہے کہ آج کے بعد جو لباس کی پہلی ترجیح باقی ترجیحات جو ہیں وہ غلط نہیں ہے وہ ناجائز نہیں ہے وہ خدود کے مطابق آگے بات کرتی ہوں لیکن جو پہلی ترجیح اور primary priority لباس بنانے وقت ہوگی کہ اس کو ساتر ہونا ضروری اور دوسری جو مقصد ہے اللہ نے فرمایا کہ لباس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ریش ریش کہتے ہیں پرندے کے پر کو ریش یعنی پرندے کے پر جو وہ ایک پرندے کیلئے کیا کرتے ہیں اس کو خوبصورت بناتے ہیں اس کے خسن کا ذریعہ اس کی تعریف اس کی پہچان کا ذریعہ بنتے ہیں اس کی علامت بنتے ہیں ہم پہچانتے ہیں مور کو اور کبوتر کو ہم مرغابی کو اور کبوتر کو کیسے فاختہ کو سب ایک جیسے ہیں لیکن ان کے پروں کی بنیاد پر ہم پہچانتے ہیں تو اس کی پہچان اس کی شناخت اس کی علامت اس کا خسن بنتے ہیں اور پھر اس کے جسم کی حفاظت کرتے ہیں اس کے عیبوں کو ڈھام دیتے ہیں اس کو سکون اور راحت دیتے ہیں اس کو گرمی سردی دوب چھاہ چھاہ جارے توفان سے بچاتے ہیں تو یہ سارا کچھ ہمارے لباس کو ہمارے لئے کرنا ہے اور ہم اس سے کر سکتے ہیں ہم لباس کو اپنی حدود کے مطابق اپنے خسن اپنی زینت میں اضافے کیلئے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو یہ لباس ہماری عزت ہماری پہچان ہماری تعارف بھی ہے ہمارے خاندان کی ہمارے مالی حالت کی اور پھر ہماری شرافت ہمارے ایمان ہمارے اسلام ہماری خیاء اور عبرو کی بھی تعارف کرواتے ہیں ہمارا ڈریس کوٹ ہماری بہت سی پہچان اور ہماری شناخت اور علامت بنتا ہے اور ہماری انٹیٹی بنتا ہے اور پھر ڈریس کوٹ ہمارے جسم کے بہت سی عیبوں کو چھپاتا ہے اور پھر ہمارے جسم کی بہت سی حفاظت بھی کرتا ہے ہمیں سکون دیتا ہے راحت دیتا ہے گرمی سردی جاڑے طوفان سے بچاتا اور یہ سب کیا ہے کہ یہ ہمارا لباس ہمیں گرمی اور سردی اور جاڑے طوفان سے بھی بچا دیتا ہے تو دس اس جو ہم اپنے لباس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کئی دفعہ ان چیزوں کی بھی بہت کانٹریڈکٹری رویہ آ جاتے ہیں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ سخت سردی کی رات میں دسمبر کی رات میں جب شادیاں ہوتی ہیں تو وہاں پہ کیا ہو رہا ہوتے دسمبر کی رات کی شادی اور فوق اور دھند اور سخت سردی کے اندر آپ خواتین کو دیکھتے ہیں وہ جو کسی کے بھانجے کی شادی ہے کسی کے بھتیجے کسی کی بھائی کی شادی اور وہ بڑے جتن کر کے انہوں نے ڈائٹنگیں کر کے اپنے وزن بھی گھٹائیں میں اور بہت پتلی دبلی بھی ہوئی نہیں ہے اور بس اب ساری برادری کے آگے شو آف بھی کرنا ہے تو پتلی اسی شفون کی ایک ساڑی اور بلکل ایک سلیولیس سا بلاوز اور کپ کپاتی وی اور کامپتی وی سردی میں اور وہ پتہ نہیں کتنے لاکھوں کی وہ شاتوس کی چادر کندے کے اوپر لٹکایا اللہ کی بندی اس کو لپیٹ تی کیوں نہیں لپیٹ لپیٹ تو مقصد ہی نہیں فگر بھی دکھانا ساری بھی دکھانا فیشن بھی دکھانا اور ساتھ ساتھ اپنی شفون شاتوس کی چادر بھی دکھانا دکھانا اقصال مقصد ہے یہ شفون کی ساری میں کپ کپ آتی دھان پان پتلی دبلی سی یہ چل رہی ہوتی اور اس کا سیت مند موٹا تازہ شوہر جو ہے نا وہ ساتھ چل رہا ہوتا تو یہ لباس کا مقصد نہیں ہو رہا ہوتا ہے بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما کہ یہ تمہارا لباس اور یہ لباس کے مقاصد ہیں لیکن ویسے کیا کرو تمہارے لئے بہترین لباس کونسا ہے وَلِبَاس تَقْوَا ذَلِكَ خَيْر ویسے مومنوں مسلمانوں مومنات مسلمات تمہارے لئے دہ بیسٹ ڈریس دہ بیسٹ ڈریس کوڈ کیا ہے کہ تمہارا لباس لباس تَقْوَا بن جائے لباس تَقْوَا کونسا لباس ہے یہ وہ لباس ہے جو ایک متقی مسلمان پہنتا ہے وہ لباس ہے جو اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے تقْوَا کا کیا مطلب ہے اللہ سے ڈر جانا بچ جانا پرہیز گاری کرنا تو تقْوَا کا لباس وہ ہے جو اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے اللہ کی سزا جزا اللہ کی عذاب اللہ کی حساب کتاب کے ڈر سے اللہ کی سوال جواب اللہ کی پوچ گچ کے ڈر سے جو لباس بنایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں لباس تقوی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے اس کے سامنے سوال جواب دینے عام نام عمال کے کھلنے کے ڈر سے جو لباس بنایا جائے گا وہ لباس تقوی ہوگا یا وہ لباس جو جہنم کے لباس کے خوف سے بنایا جائے گا وہ لباس جو اس در سے بنا لیا جائے گا اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لئے جہنم کی آگ کے لباس کٹے جا چکے اس خوف سے جو رب پسند لباس پہنا جائے گا وہ لباس تقوی ہوگا وہ گندک کا وہ کتران کا وہ تارکول کا جہنم کا لباس اس لباس سے بچنے کے لئے جو لباس پہنا جائے گا وہ تقوی کا لباس ہوگا وہ لباس جو اللہ اور ان سے محروم ہو جانے کی پریشانی سے جو لباس بنایا جائے گا اس فکر سے جو لباس بنایا جائے گا کہ جنت کے خلنوں اور گاؤن سے محروم نہ ہو جاؤ وہ لباس تقوی ہوگا وہ ایک متقی اور پرہیز گار کا لباس ہوگا میں آپ لباس تقوی کی کچھ شرائط بسک پہلے بتاتی ہوں ان کو لکھ لیجئے اور یہ میری من گھڑت شرائط نہیں کسی بھی قرآن پڑھانے والے کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنی من گھڑت رائے بتاتے اللہ قرآن میں کہتے اپنی دلیل لاؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو میں آپ قرآن وہ ساتر ہو اور ستر کو ڈھام پہ دوسری شات لباس تقوی کی ہے کہ وہ باریک نہ ہو اتنا باریک اتنا ٹرانسپیرنٹ نہ ہو کہ اس کے اندر سے جسم چھل کے یعنی ہے تو ساتر لیکن وہ ویسے اتنا رویلنگ ہے کہ اس میں سے جسم نظر آ رہا ہے تیسری بات ہے کہ وہ اتنا چست نہ ہو یعنی وہ ساتر بھی ہے وہ رویلنگ بھی نہیں ہے لیکن وہ اتنا ٹائٹ ہے کہ پورے جسم کی سٹرکچر اس کا حیت اس کا فگر نظر آ رہا ہے تو یہ کیا ہے یہ بے لباس تقوی نہیں ہے پھر اگلی دو شرائط یہ کہ وہ مردوں کا اور مردوں سے مشابخت رکھنے والا اور ریزیمبل کرنے والا نہ ہو اگلی شرط یہ کہ وہ غیر قوموں سے مشابخت یعنی نون مسلم قومیں جو ہیں ان سے مشابخت نہ رکھتا ہو اور پھر یہ کہ اس کے اندر ریا اور دکھاوانہ ہو اور اس میں اسراف یعنی اور ویسٹ پل سپینڈنگ اور تکبر اور نمود و نمائش کی خواہش اور جذبہ نہ ہو تو گویا لباس و تقوی کی پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ ساتر ہو کہاں سے جواز ملتا ہے اب بھی اگر آپ دیکھ لیجئے تو آیت نمبر چھبیس کے شروع میں اللہ نے لباس کے نزول کا مقصد کیا بتایا تھا لباس اس لیے بنایا لباس کہ وہ تمہارے قابل ستر خصوں کو چھپائیں اللہ نے سورہ آراف میں خود بتا دیا کہ تمہارے لباس کا پہلا مقصد وہ یہ کہ اس کو ساتر ہونا چاہیے دوسری بات یہ کہ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو آیات تیبہ کا ایک واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو پتلے کپڑے ایک سے تُو اپنا کرتا بنا لینا اور دوسرا اپنی بیوی کو دے دینا کچھ روایت میں آتا کہ اس سے کہنا اس سے اپنی اوڑنی بنا لے آپ نے فرمایا کہ جب وہ اسے استعمال کرے تو اس کے نیچے کوئی کپڑا لگا لے گویا پتلے اور ٹرانسپیرنٹ جوجرس اور شیفون پہننا بسکلی منع نہیں ہے but what we need to do is کہ حدیث اور دین کتنا مکمل اور کتنا جامع ہیں کہ نیچے اس کی لائننگ کا کانسپ جو ہے وہ سمجھا دی ہے تاکہ وہ ٹرانسپیرنٹ اور ریویلنگ نہ رہ جائے پھر تیسری شرط میں نے آپ کو بتائی ہوں گی کہ وہ بظاہر تو لباس پہنے ہوں گی یعنی بہت لک اف انہوں نے کپڑے پہنے ہوں گے بظاہر تو لباس پہنے ہوں گی لیکن حقیقت میں برہنہ اندام ہوں گی یعنی لباس پہننے کے باوجود بھی گویا وہ نیکڈ ہوں گی حقیقت میں وہ برہنہ اندام ہوں گی ان کے سربختی اونٹنی کی کوہان کی طرح اونچے ہوں گے آپ نے ان کے بارے میں فرمایا ریجنے والیاں رجحان والیاں یعنی دوسروں کے اوپر اپنا دل مائل کرنے والیاں دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والیاں ریجنے والیاں رجحان والیاں یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں ایسے ہیں جن پر اللہ صبح بھی غزب ناک ہوتا ہے اور شام کو بھی غزب ناک ہوتا ہے یہ کون سے ہیں وہ عورتیں جو مردوں کی طرح رہتی ہیں وہ جو جو جانور کے ساتھ غیر فطری عمل کرتا ہے جو عمل قوم لود کرتا ہے تو گویا یہ ملعون عمل ہے الفاظ ہے کہ جس نے کسی غیر قوم کی پیروی کی جس نے کسی غیر قوم کا طریقہ اپنایا وہ کیا ہے گویا وہ انہی میں سے ہے تم انہی میں سے ہو تم انہی کے تھالے کے چٹے بٹے ہو جب تم انہی کھاتے ہو پہنتے اورتے ہو تو گویا تم انہی میں سے ہو اور پھر کیوں نہ اسراف کریں انہی اللہ اسراف کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا تو لباس میں ویسٹ فول طریقہ اوور سپینڈنگ وہ جو پورے کا پورا اگر ہم دیکھتے ہیں تو صرف مہنگے مہنگے سے دیزائنر لباس ہیں اور تقاصر کے چکر میں پہنے جاتے ہیں یہ سب اسراف کے زمرے میں آنے والے وہ لاکھوں کی لاکھوں کی قیمت کے بنائے وے برائیڈل ڈریسز اور شادیوں کے اوپر بھی وہ لاکھوں کے بنے وے ڈریسز جو ہیں یہ سب اسراف میں ہیں اور پھر یہ کہ لباس کے اندر ریا دکھاوا نمود نمائش ایگزیبیشن دیمونسٹریشن آف ویلت اور سامتنگ یہ نہ ہو اور اس میں تکبر نہ ہو اس میں تکبر اور گھومند حدیث کے الفاظ ہیں جس شخص نے شورت کا لباس پہنا شورت کا لباس کیا ہے شورت کا لباس یہ کہ پہننے والے دل میں یہ خواہش ہو کہ میرے لباس کی بڑی شورت ہو جائے میرے ڈریس کی بڑی وا وا ہو جائے وہ اوقات کچھ لوگوں کے لباس کے بارے میں کہتے ہیں بس جیسا وہ پہنتی ہے نا وہ آ جاتی ہے اور وہ چھا جاتی ہے اس کا لباس ہمیشہ بہترین ہوتا ہے یا میفل میں بات ہو بھئی اس میفل کو لوٹ کے لے گئی تھی اس کا ڈریس دا بیس تھا اور وہ سب سے اچھا پہن گئی تو لہٰذا یہ ہے شورت کا لباس آپ نے فرمایا جو شخص شورت کا لباس پہنتے ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو زلط کا لباس پہنائے گا اور پھر وہ حدیث سادگی کے حوالے سے آپ نے فرما ہے جو شخص مالی استطاعت یعنی اس کی جیب اجازت دیتی ہے ایکنومک افورڈبلیٹی ہے وہ شخص جو مالی استطاعت کے باوجود سادہ لباس پہنتا ہے قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالی اس سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے یہ جدت کے ہلوں میں سے جو بہترین گاؤنز روبز جو جنہ وہ دو بہترین ہلے اس کو دے دیے جائیں تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں لباس و تقویٰ کی ان شرائط کو سمجھنے اور صرف سمجھنے اور اپنے نوٹس کو مکمل کرنے اور حوالوں کو پر کرنے نہیں اپنے دلوں کو قائل کر کے اپنے لباس وں کو تقویٰ کے پیمانے پر پورا کرنے اور اسی انہی شرائط کو اپنے لباس میں رائج کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ہم آتی نفس تقویٰ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے شاہد کہ لوگ اسے سبق لیں اے بنی آدم کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان پھر تمہیں اسی طرح فتنے میں دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سر پرس بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پائے ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا یہ اصل میں کیا تھا آپ کو پتہ نا کہ مشکین مکہ جو ہیں وہ دین ابراہیمی پر تھے لیکن انہوں نے دین ابراہیمی کو بہت حد تک بدل کے مسخ کر بہت سے چینجز کا شکار کر دیا اور ایک بہت بڑا چینج جو انہوں نے کیا کہ وہ جب خانہ کعبہ کا تواف کرتے تھے تو وہ برہنہ ہو کر بے لباس ہو کے اپنا لباس اتار کر کر کرتے تھے آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی بے خیائی رائج ہو چکی تھی اس معاشرے کے اندر اور میں آپ کو بتاؤ اس کو کور اب بھی کرتے تھے اصل میں شیطان نے ان کو یہ اولادوں کو بھی بچاؤ شیطان نے ان کو یہ بات سجھائی کہ دیکھو تم سارا دن کام کاج دھندے کاروبار کرتے ہو تمہارے لباس تو پسینے میں اٹے ہوئے ہوتے ہیں پسینے سے شرابور ہوتے ہیں گندگی میل کچھل قصافت گرد اور غبار کے ساتھ تمہارے لباس بھرے وے اور اتنا ہی پاکی اور طہارت کا درست دینا تھا اور گندے لباسوں کا اور میلے کچھلے لباسوں کا احساس دلانا تھا تو شیطان یہ بھی تو کہہ سکتا تھا ان کو اتار کے صاف پہن لو نہیں لیکن اس نے کہا لباسوں کو اتار تو کیونکہ اس کا پہلا حملہ ہی لباس کو چھینا حیاء کا جنازہ نکال کے اس شخص کو اپنا لکمہ تر بنانا تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کوئی طریقے پر پائے اور اللہ نہیں ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ان سے کہو اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا کیا تم اللہ کا نام لے کر اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے ایک کرو کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیئے مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپا ہو کر رہ گئی ہے کیونکہ انہوں نے خدا کے بجائے شیعتین کو اپنا سر پرس بنایا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں اے بنی آدم ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آرازت رہو عبادات کے موقع پر بھی زینت سے آرازت رہنا ساب ستھرا اور باوکار طریقہ اپنانا مثلا آپ دیکھیں کہ نماز سے پہلے ہمارے جو سارے ایکسپوسٹ بوڈی پارٹس ہیں ان کو وضو میں دھو دیا جاتے وہی پارٹس ہیں جو ہمارے کام کاج کرتے ہوئے جن کے گندے اور میلے کچھلے ہونے کا امکان ہے تو ہماری عبادت ہماری نماز اللہ کی ملاقات سے پہرے ہمارے یہ سارے ایکسپوسٹ بوڈی پارٹس کو دھوک شاف شفاف سترہ گناہوں سے بھی اور میل کچھل سے بھی پھر اس کے بعد مسواق کرنا پسندیدہ ہے حدیث میں آتے نا کہ مسواق اللہ کو مو کو صاف کرنے والی اور جس وضو کے ساتھ مسواق کی جاتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ اس کا عجر ستر گناہ بڑھ جاتا ہے آپ کو بتائیں بارجماعت نماز کا عجر پچیس یا ستائیس گناہ اور مسواق کرنے کے ساتھ اس کا بارجماعت نماز کے لیے جانا ہے تو اسے چاہیے کہ لحظن اور کچھا پیاس کھا کے نہ یعنی مو سے وہ سمیل اور بدبو وغیرہ جو ہے اس کی وجہ سے منع کیا اور جمعہ کے دن یہ سکھایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقع جو ہے کہ کوئی شخص جس جس ہونا ضروری نہیں لیکن صاحب سترہ اجلہ لباس میں آپ بتاؤ یہ سب کیوں سٹریس کیا رہے اس لئے سٹریس کیا رہے کہ مسجد میں جانے والا نمازی بارجماعت کے لیے حاضر ہونے والا بسکلی کون ہے وہ پھر دین کا نمائندہ بن جاتا ہے اسے اپنے لباس میں اپنے پرانے کپڑے اور سادھوں اور ملنگوں کا طریقہ نہیں ایڈاپٹ کرنا آپ نے ایک شخص کو دیکھا اس کے بال بکھرے وے اور منتشر تھے اور اس کے کپڑے بھی کچھ عجیب پراغندہ حال اور پھٹے سے تھے تو آپ نے فرمایا کہ یہ شخص مفلس اور فقیر ہے تو صحابہ نے میں فرمائنا اللہ صاحب جمال ہے اللہ جمال کو پسند کرتا ہے نعمتوں کے اظہار کو پسند کرتا ہے اور ویسے بھی مسلمان جو اسلام کا نمائندہ ہے اس کو اپنے لباس میں اپنے اٹھان میں ایک وقار ایک شائستگی اور ایک ایسا رویہ ہونا چاہئے کہ اس کے لباس کی وجہ سے لوگ اس کے دین کو اور اس کے مزاج اور اس کے محول کو پہ تو یہ جو ایک انداز ہے کہ دیندار لوگ جو ہیں وہ اول حلول سے ہوں گے پھٹے پرانے کپڑے پہنیں گے سادو اور ملنگ سے ہو کے رہنگے یہ طریقہ دینداری کا تقاضی نہیں ہے اسی کا تصور اللہ نے آگے فرمایا قل آپ کہہ دیجئے من حرم زینت اللہ اللہ احرج لعباد کس نے تم میں سے کس نے دیر کیا یا تم کون تم میں سے کہتا اللہ نے زینتوں کو حرام کر دی زینتوں کا تصور کیا اسلام زینت بناو سنگھار آرائش لباس حسن میں اضافے کی چیزیں ان کا کیا تصور اللہ سبحانہ تعالی نے عورتوں اور خواتین کے دلوں میں بناو سنگھار اور زینتیں اڈاپٹ کرنے اچھا پہننے اوڑنے بننے سجنے سورنے بناو سنگھار کرنے کی خواہش اور عارض اور ڈیزائر اللہ نے دلوں میں رکھ دی اللہ نے خود یہ ڈیزائر دلوں میں فطری خواہش اور فطری ضرورتوں اور تمناوں کا گلہ نہیں دباتے دین فطری خواہش اور انسٹنکٹس اور ریکوائرمنٹس اور ڈیزائر کو مدد نظر رکھتا ہے اسی لئے خواتین کی جو کہ فطری خواہش اللہ نے خود ان کے دلوں میں بجنے سورنے کی ڈالی ہے اللہ نے اس فطری خواہش کی تکمیل کے لئے پھر بناؤ سنگھار کی اسباب اور وسائل بنائے ہیں کے نہیں سونا چاندی ہیرے جوارات موٹی مونگے اللہ نے ریشم کا گیڑا بنا دیا اس کو ریشم کا دھاگا بنانا سکھا دیا اللہ نے رنگ بنا دی مختلف پیگمنٹس اور ڈائیز بنا دی یہ سب کیا ہے یہ جو عورتوں کی خواہش تھی بننے سورنے کی جو فطری خواہش اللہ نے خود پیدا کی تھی اس کی تسکین کا بندوبست اور اسباب اللہ نے بنا بھی دیا کائنات میں اور پھر اللہ نے قرآن اور حدیث کے ذریعے یہ بھی تو بتا دیا اور فرما دیا کہ ریشم اور سونا میری امت کے مردوں کے لئے حرام ہے لیکن میری امت کی عورتوں کے لئے حلال اور جائز یہ ہے دین فطرت بناو سگھار کرنا بننا سورنا سجنا زیور اچھے لباس ریشم پہننا عورتوں کے لئے نہ منع ہے نہ حرام ہے نہ مکروح ہے نہ ناجائز ہے بلکہ این این کچھ حالتوں میں پسندیدہ ہے خکم خدا وندی ہے ایک عورت جب اپنے شوہر کے لئے بناو سنگھار کرتی اور سجدی بنتی ہے تو وہ تو دو سو سال کی عبادت کا عجر دی جاتی ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ حدود اور قیود مقرر کر دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو نامحرموں کے آگے واضح طور پر فرما دیا کہ دیکھ وہ تمہارے نامحرم مرد جو ہیں یا جو تمہارے چھوٹے بچے یا تمہاری میل جول کی عورت ہیں ان کے سامنے تو اپنا بناو سنگھار اور اپنی زینت دکھالو لیکن ان کے بیانڈ تم اپنی زینت کا کا اظہار نہ کرو جہاں اس کے لئے ضروری تھا جہاں امپورٹن تھا جہاں اس کی خواہش تھی جہاں اس کے لئے میٹر کرتا تھا وہاں زینت کا اظہار جو ہے اس کے لئے جائز کر دیا لیکن جہاں الٹا اس کے لئے نقصان دے اور اس کے لئے خطرے اور فساد کا ذریعہ تھا وہاں اس کو بھی ہے خلال بھی ہے پسندی دار حکم خدا ونتی بھی ہے اور میں پھر دور آ رہی ہوں یہ کوئی دینداری کا تقاضی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ کیسے دیندار ہے یہ تو اچھا پہنتی ہے یہ تو زیورات بھی پہنتی ہے یہ کوئی تصور نہیں یہ کوئی دینداری کا ضروری تقاضی نہیں ہے کہ ہم سب کوئی چھوڑ کے اول خلول خلیہ اپنا لے اپنے وقار کو قائم رکھنا ہے لیکن لباس و تقویٰ کی شرائط ہوگی نہ اس میں ریا اور دکھاوا ہوگا نہ نمود و نمائش ہوگی نہ غیر قوموں کی مشابخت ہوگی نہ اس میں شورت کا لباس کی خواہش ہوگی نہ کوئی تقبر کا ایلیمنٹ ہوگا اور نہ ہی اس میں باقی لباس و تقویٰ کی جو شرائط ہے ان کو بھی پورا ہونا ضروری ہوگا لیکن اس حدود اور قیود کے مطابق ایک دیندار خاتون بھی اچھا پہن اوڑ سکتی ہے اگر ہم دیکھتے تو ایک امام کا تو اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہو یہ سارے چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لئے اور قیامت کے روز تو خالصتا ان کے لئے ہوں گی اس طرح ہم اپنی باتیں ساب ساب بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں رب صدنی علم اللہ ان سے کہو میرے رب نے تو جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں بے شرمی کے کام خواہ کھلیں یا چھپیں گناہ اور حق کے خلاف زیادتی اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لئے اس نے کوئی سند ہی نازل نہیں کی اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم ہی نہیں کہ وہ اس نے حقیقت میں فرمائی ہے ہر قوم کے لئے محلت کی ایک مدت مقرر ہے پھر جب کسی قوم کی مدت آ جاتی ہے تو ایک گھڑی بر تاخیر اور تقدیم نہیں ہوتی اور یہ بات اللہ نے آغاز تخلیقی میں فرما دی ہے کہ اے بنی آدم یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایک ایسے رسول آئے جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں وہی تصور جو میں نے آپ بنیادی خلاصہ بتایا ہے وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دور آیا جا رہے رسول آئے جو ان کی نہیں مانیں گے جھٹلائیں گے اور ان کے مقاملے میں سرکشی بڑھتے گے وہ ہی اہل دوسخ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے ظاہر ہے اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو جو جھوٹی بھات کر کے اللہ کی طرف منصوب کرے گا یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے گا ایسے لوگ اپنی نوشہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے جب ہمارے بھیجے وے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لئے پہنچ جائیں گے سورہ عراف میں اب اس آیت نمبر 37 تقریبا ڈیڑھ رکوع کے اندر پھر کیا قفیت ہے روح کے ساتھ کیا ہوگا پھر جنتی کیسے ہوں گے جہنم پھر عراف دکھایا جائے جنتی جہنمی اور صاحب عراف کے درمیان مقالمے اور ڈائیلوگ سنائی جائیں گے میں یہ آیات پڑھتی ہوں تو مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ جسے آنکھوں کے سامنے ایک ویڈیو ایک ریل چلا دی جائے جس میں ڈائیلوگ اور مقالمے بھی ہیں پورے کا پورا وہ سین وہ نظارہ دکھا دیا جائے گا ان کی کانویسیشن بھی بتا دی جائیں گی اور یہ سارا کچھ کیوں کیا جائے گا سو در کاری قرآن پڑھنے والا یہ دیکھ جانا چاہتا ہوں اور میں اپنی پلیسنگ کہاں بنانا چاہتا ہوں تاکہ اس کے حساب سے اپنا عمل اور اپنی اصلاح کرنے والا بن جائے اللہ سبحانہ تعالی فرماتے جب وہ گھڑی آ جائے جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کیلئے پہنچیں گے یہ اللہ کے نافرمان جانوں اور سرکشوں کی موت کا وقت ہے اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے بتاؤ اب تمہارے وہ معبود جن کو تم خدا کی بجائے پکارتے تھے وہ کہیں گے سب ہم سے گم ہو گئے اور وہ خود اپنے خلاف ہی گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے اللہ فرمائے گا جاؤ جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جس میں تم سے پہلے گزرے گروہ جن جا چکے ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیش رو گروہ پر لانت کرتا ہوا داخل ہوگا استغفر اللہ رابی یہ کیوں لانت کرتے وے داخل ہوں گے اللہ نے پہلوں کو عذاب بھی ہے پہلے لوگ بھرے ہوئے ہوں گے اور جہنم کی الفاظ آتے نا کہ جہنم میں اگلا گروہ آئے گا تو وہ کیا کہے گی حل میں مزید تو وہ تنگی کی جگہ میں مزید ٹھونسے جانے کا عذاب پہلے لوگ موجود ہیں باد والے اندر گھس رہے ہیں جیسے وہ ہوتا بس ٹاپ کے اوپر بس آتی اور وہ کچ بھری ہو ہوتی ہے اور دروازہ کھلتا ہے اور بس ٹاپ کے اوپر جو پیچھے گھنٹے سے کھڑے ہوئے تے وہ بھی چڑھنے کی کوشش کرتے تو کیا ہوتا وہ اندر بیٹھے گھسنے والوں سے لڑ رہے ہوتے وہ کہتے کہاں گھستے چلے جہا رہے ہو کوئی جگہ تو ہے نہیں ہے میرے پاؤں کے اوپر تم نے پاؤں رکھ دیا اور جو باہر سے گھستے ہیں وہ بھی لڑ رہے ہوتے ہیں گھنٹے سے ہم انتظار کر رہے ہیں پیچھے ہو جگہ دے دو کھڑے ہونے کی جگہ دے دو بیٹھ نے کی جگہ دے دو لڑائیاں اور یہ ہوتی ہے تو پس جہنم میں بھی وہی بات پہلے جہنم میں لوگ موجود ہیں پچھلی نسلوں کے لوگ موجود ہیں اور بعد والی نسلوں کے لوگ آئیں گے گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا اے رب یہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا انہوں نے ہمیں مسکائیڈ کیا تھا انہی آباؤ اجتاد اپنے اسی نانہ اسی دادا انہی گریٹ گرینڈ پادرز نے جو رسومات ہماری برادری میں چیئے انہی کو ہم فالو کرتے رہے انہی کے پیچھے ہم چلتے رہے لکیر کے فقیر بن کے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا لہٰذا اب انہیں آگ کا دورہ عذاب دے کیوں کہیں گے ایک تو انہوں نے خود گناہ کی ہمیں ہمیں مسکائیڈ کی ہے انہوں بتائیں کیا انہوں دورہ عذاب کابل الزام تھے تو تمہیں کون سی ہم پر فضیلت حاصل تھی اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا یہی تو بات اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے نا آیات کا انکار نہ کرو جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کی ہے ان کے مقابلے میں سرکشی کی ہے ان کے لئے اسمان کے دروازے ہرگز نہیں کھولے جائیں گے ان کے لئے کا مطلب ان کی روح کے لئے آپ کو میں بتایا تھا نا کہ گناہ گار کی روح کو جب لے کر بلکل موتر فرشتے جاتے ہیں تو اسمان کا دروازہ بند کر دیا جات ہے اور اس کی روح کو پتہ کے سجین کے قید خانے میں جہاں اس نے اپنے گناہوں کا بوجھ جمع کیا تھا گناہوں کا زادے را کٹھا کیا تھا اس کی روح کو سجین میں قید کر دیا جات ہے تو اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے عقامات کا جنت میں جانا کن کا آیات کا انکار کرنے والوں کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزر جتنا امر محال یہ ہے سوئی کے ناکے میں اونٹ کبھی نہیں نکل سکتا اتنا ہی اللہ کی نافرمانی کرنے والوں اور اللہ کی آیات کو ماننے اور عمل سے انکار کرنے والوں کا بھی جنت میں جانا اتنا ہی نیکس تو ایمپوسیبل مجرموں کو تو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملتا ہے ان مجرموں کا جرم کیا تھا کہ یہ قرآن کی آیات کو پڑھتے تھے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے اللہ ہمیں ان میں نا بنانا اللہ ہمیں سمینا و اطوانا کہنے والا اسلم کے بعد اسلم تو کہنے والا خوش نصیب بنانا ان کے لئے تو جہنم کا بچھو نہ ہوگا اللہ ماجر نہ جہنم ہی کا اوڑ نہ ہوگا یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالم وں کو دیتے ہیں بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور مان کیا لیا صرف دل سے مان لیا کہ اللہ کہتا ہے سود نہیں لینا تو ٹھیک ہی کہتا ہے اللہ کہتا ہے پردہ کرنا تو ٹھیک ہی کہتا ہے دل سے مان لیا نہیں مان کے بعد کیا اچھے کام بھی کیے اور اس بات میں ہر ایک اس کی استطاق کے مطابق ذمہ دار ٹھہرائیں گے یہ وہ بکواس اور ایسی آپس میں خفگیاں ناراض گیاں دشمنیاں یہ وہ ساری چیزیں جو ہم دیکھ رہے تھے جہنم میں یہ ساری چیزیں جب دنیا کی زندگی میں ہوتے نا تو ہم کہتے میرا گھر تو جہنم بن کے رہ گئے یہ ہوگا جہنم لیکن جنتی جو اللہ کو اور کی کی جیسے گندے جذبات سے بچا بچا کے رکھتے تھے لیکن دوسری بات یہ جب یہ پھول سراز سے جنتی گزر جائیں گے تو ان کو کنترہ ایک مقام ہے وہاں پر روک سینہ کھول کے اس میں سے میل قدورتیں نکال دیں گے جنت کے دروازے پھر روک جائے گا جنت کے سب سلامتی سب محبت سب جو ہے وہ پیار الفت کتنی خوبصورت ہو کی جنت کتنی خوبصورت اور خسین ہو کی جنت اور ویسے میں آپ کو بتاؤ جب ہم دنیا میں بھی اپنے دلوں کو ایسا صاف کر لیتے ہیں تو ہمارے دنیا کے گھر بھی جنت کا نمونہ بن جاتے اللہ دلوں کو ان گندے جذبات سے صاف کرنے میں ہم سب کی مطد فرما لیکن صرف دعائیں نہ کیا کریں روز رات کو اپنا محاسبہ کر کے سویا کریں اور ان گندے جذبات سے نکالنے کی کوشش کو جاری رکھیں اللہ فرما رہے کہ ان کے دلوں میں جو قدورتیں ہوں گی تو رسول واقعی حق لے کر آئے تھے اس وقت ایک ندا آئے گی یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو کس کے بدلے ہے وہ جو تم نے قلمہ پڑھا تھا وہ جو تم ایمان لائے تھے وہ تمہارے عمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رکھے وہ جو کہا گیا نا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جخنم بھی یہ عمل ہے جو جنت کے خصول کا ذریعہ بنے گا اور ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت نظر آ رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے جنت جیسی بہترین نعمت دینے کے بعد بھی اللہ احسان جتائے گا نہیں دیکھا میں تمہیں جنت دے دی نہیں اللہ محسن ہے احسان جتاتا نہیں ہے اللہ کہے گا یہ تمہارے عامال کی وجہ سے اللہ ہمیں بھی احسان کرنے اور احسان کی حفاظت کرنے احسان کرنے کے بعد جتانے سے بچنے کی توفیق اطاف فرما پھر یہ جنت کے لوگ مقالبہ دیکھ پکار کے کہیں گے یاد رکھئے کہ سب سب کو نظر آ رہے ہوں گے جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے ہم نے تو ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کی جنت ہی کہیں گے ہم نے تو قرآن اور حدیث میں جنت کے لوگوں کے لیے جو جو وعدے پڑے تھے ہمیں تو سارے ہی مل گئے ہم تو جوان ہیں کواری ہیں ہم اپنے اگلوں پچھلوں اپنے شوروں اپنے بچوں والدین بہن بھائیوں کے ذات جنت کے محلوں میں ہمیں آباد کر دیا گیا محل ہمارے جو ہیں ان کے چھت سونے چاندی کے ہیں ہمارے محل برطن سونے چاندی کے اود کی خوشبو ہے پاکیزہ ساب ستر اجل ہمارے محل ہیں ہم سجدے بنتے صبح بھی ہم ستر لباس پہنتی ہیں شام بھی ہم ستر لباس پہنتی ہیں ہم باغوں میں چشموں میں فوار میں ندیوں میں نالوں میں شراب کی باقی جو نیرے ہیں ہم گھومتی پھرتی ہیں ہمارے گھر کا جو درخت ہیں جڑے سرخ سونے کی ہیں شاخ بھی سونے اور چاندی کی ہیں ہمارے قبضے میں پھل ملتے ہم محفل میں سچے مل گئے پھر وہ پوچھیں گی کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو تمہارے رب نے کی تھے ہاں وہ جہنمی کیا کہیں گے ہاں وہ جہنمی کہیں گے ہاں جو اللہ نے قرآن میں خدیث میں بتائی تھے نا جہنم کے نظارے کے وہ تنگ چھوٹی چھوٹی کوٹنیاں ہیں ان میں تھوسا جائے گا وہ آگ کی کوٹنیاں وہ آگ کے غالیچے وہ آگ کے لباس اور آگ کے کلین اور آگ کی زنجیریں اور وہ ہتھوڑے اور وہ کارے گا کہ خدا کی لانت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے اور اسے ٹیڑا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ ہائل ہوگی جس کی بلندیوں پر اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے اس آیت کی یہاں پہ کون سے لوگ ہوں گے آپ کو پتہ نا کہ میزان عدل جو ہے وہ تو بہت حساس ہے قرآن و حدیث کے ذریعے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جن کے انڈے کے برابر بھی طول کے فرق کو محسوس کر لے گا یا رائی کے دانے کے برابر جو فرق وزن کا ہوگا نیکی اور گناہوں کو تو وزن دیا جانا ہے اس فرق کو ڈیٹیکٹ کر لے گا تو اسحاب الاراف وہ ہوں گے جن کا نیکیوں کا پلڑا اور جن کے گناہوں کا پلڑا برابر ہوگا دونوں کے طول جو ہیں وہ بلکل مساوی اور برابر ہو جائیں گا نہ نیکیوں کا پلڑا جھکے گا نہ گناہوں کا پلڑا جھکے گا اب ان کا ریزلٹ لیٹر آن ہو جائے گا نہ ان کو جنت میں بھیجا گیا نہ ان کو جہنم میں پھینکا گیا یہ پلسرات کو توبور کر گئے لیکن جنت میں داخل نہیں ہو یہ اسخاب الاراف ہیں یہ ایراف کی بلندیوں پر رہیں گے ایک عجیب سی تزبزب ہے گھبراخت ہے ویٹنگ ان پیریٹ تو ویسے بڑا مشکل ہے اور اگر آپ کی ایف ایسی اور میٹرگ ہیں کسی ریزلٹ میں لیٹر آن ریزلٹ آیا تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہ کتنا پریشان کن اور کتنی گھبراخت کی کی حفیت ہوتی ہے اب یہ کیا ہوگا ہر ایک کو قیافے سے پہچان گے سب نے سب کو پہچان نا ہے یہاں پہ تو ہم اپنے چیروں پہ پتہ نہیں کیسے لبادے اڑے ہوئے ہیں اور اللہ رحمان ہے اس نے دنیا میں ہمارے عیبوں پہ کتنے عیبوں پہ پردہ ڈال اللہ ہمارے سارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا اللہ اس دن کی رسوائیوں سے بچا لیں اللہ اس دن بھی ہمارے عیبوں کو معاف کر دینا اللہ ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال دینا اللہ سبحانہ تعالی ہماری کبیوں کتائیوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرنا ہمارے آسان حساب لے ہمارے پردوں کو ڈال ہمارے عیبوں کو چھپا اللہ خبی جنت میں داخل کر دے وہ سب لوگ ان کو قیافے سے پہچانیں گے اور جنت والوں سے یہ اب ساب العراف اوپر دیکھ رہے جنت والوں کو وہ کہیں گے سلام علیکم تم پر تو سلامتی ہو یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے مگر اس کی امید وار ہوں گے اور جب ان کی نگاہ دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کیا کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالموں میں شامل کرنا وہ جو چیخ رہوں گے جھگڑ رہوں گے تڑپ رہوں گے سسک رہ گے وہ وہ اتنے زیادہ وہ سارے کے سارے ٹھوسے گئے اللہ ان میں نہ شامل کرنا پھر یہ عراف کی لوگ دوزخ چند بڑی بڑی شخصیتوں کو اپنے زمانے کے دور کوئی بڑے بڑے پتہ نہیں امیننٹ حکمران تھے کوئی عدیدار تھے کوئی بڑے مالدار تھے کوئی آج نہ تمہارے جتھے کسی کام آئے نہ وہ ساز و سامان جن کو بڑی چیز سمجھتے تھے اور کیا یہ اہل جنت وہ ہی لوگ نہیں جن کے بارے میں تم قسم کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو خدا اپنی رحمت میں سے کچھ دے گا ہی نہیں آج ہی نہیں سے کہہ دیا گیا ناخل ہو جنت میں تمہارے لئے نہ خوف ہے نہ رنج دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکار یں اللہ اکبر کیسے ایک ڈائیلوگ اور نظارہ چل رہے نا آپ کی آنکھوں دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے یہ جہنم میں جل رہے ہیں سڑ رہے ہیں یہ تو جہنم کی پہلی آگ کے ساتھ ہی اس نے گوشت پوشت چاٹ لیا تھا جلے بکری کی سریوں کی طرح بھونیوی سریوں کی طرح سری لے کر تڑپ رہے سسک رہے بیماریوں میں ملک بیماریوں میں یہ دیپریشن اور انگزائیٹیز کا شکار ہے ٹھوسے میں تنگ جگہ ہے اور پچھو ہے اور سامپ ہے اور اوپر ان جنتیوں کو دیکھ رہے وہ کھا رہے ہیں وہ پی رہے ہیں وہ اپس میں کٹھے ہیں خس رہے ہیں کھیل رہے موج ہیں وہ نیرے ہیں شراب کی نیرے شہد کی پانی کی دودھ کی فوار رہے ہیں چشم محفل جوانی مانی ہوتی کاش میں رسول اللہ کی مانی ہوتی کاش میں قرآن کے عقامات پر عمل کی ہوتا کاش میں فلان کو دوست نہ بنایا ہوتا کاش میں صدقہ کی ہوتا کاش میں سجدہ کی ہوتا حسرت ہیں ان کو دیکھ کر دوزر کے لوگ جنت والوں کو پکار رہیں گے اور کہیں تھوڑا سا پانی ڈال تو ان کے پاس تو نیریں چشمیں فواریں ان کے سامنے وہ کنٹر اور جام گردش کرائے چاہ رہے اور یہ جل رہے یہ پانی کیوں مانگیں گے ایک ہزار سال کا میدان خشر کا وہ دن گزار کے آئے جب صورت سوا نیزے پڑتا اور یہ اپنے ملی تھی نہ حوز کوسر سا کی یہ میشر محمد صلی اللہ علیہ سلام کے دست مبارک سے حوز کوسر کا پانی ملا ان کے تو پیاس نہیں بجھنی اور پھر وہ پول سرات پسے گزر گئے جہنم میں گرے اس جہنم کی تڑپتی آگ کے اندر حرارت کے اندر جانے کے لیے اور زکوم کے درخت کی حرارت اور اس کی آگ کی جوش کو ختم کرنے کے لیے اپنی آگ کو بجھانے کے لیے ان سے کہیں گے تمہاری پاس اتنا پانی ہے تھوڑا سا پانی ڈال دو ہماری آگ بجھ جائے ہماری پیاس بجھ جائے ہمارے پیٹوں کی تڑپ بجھ جائے اور جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں کچھ رزق پھینک دو جیسے جانوروں کے لیے کتوں کے لیے کھانا پھینک جاتا ہے یہ جہنمی کہیں گے یہ سلط ہے یہ رسوائی ہے وہ کہیں گے جنتیوں سے اپنے اس اتنے وافر رزق میں سے تھوڑا سا رزق ہم پر پھینک اللہ فکر آخرت عطا فرماتے اللہ دنیا کے غموں سے ہمیں بری کر ہمیں ان غموں سے ان چیزوں سے بچنے کا غم اور فکر عطا فرماتے سر سوچیں سر اپنے آپ کو رکھیں وہاں پر اگر اہل خانہ میں سے کوئی کوئی اہل خانہ جنت میں ہوئے اور کچھ اہل خانہ کچھ عزیز وشتدار جہنم میں ہوئے اور وہ رو رو کر تڑپ تڑپ کے پانی کھانا مانگ رہے ہوئے تو کیا ہوگا ایک بیٹا ماں سے کہہ رہو گا ماں اس نہر میں سے دو کترے میرے پی بی ڈال دے وہ ہمارے بیٹے وہ ہمارے پیارے وہ بیٹے جن کے بغیر ہم کھانے کا تصور نہیں کر سکتے ہم تو مائے ہیں بیٹا صبح خفہ ہو کے چلا جاتا کھانا کھائے بغیر چلا جاتا ماں سارت دن کھڑتی رہتی ہے ہم نے ڈائن آؤٹ کرنا ہوتا ہم نے کئی کھانا ہوتا ہے بچے نہیں ہوتے تو امہ کہہ دیتی بچے آئیں گے تو کھائیں گے مزے نہیں آتا بچوں کے بغیر اگر ایک بیٹا ایک بیٹا تڑپ تڑپ کے کہہ رہا ہوا امہ تھوڑا سا پانی دے دے ایک بیٹی سسک سسک کے باپ سے کہہ رہی ہو یا امہ تھوڑا سا کھانا دے دے کسی کسی دھاتی کو اس کا پہتا کہہ رہا ہوا دھاتی تھوڑا سا پانی دے دے ایک نانی کو اس کی نواز سسک سسک کے منتیں کرتی رہی کہ نانی تھوڑا سا کھانا دے دے تو مجھے بتائیں کیا ہوگا میرا رب بڑا مہربان ہے میرا رب بڑا کرم کرنے والے اسی لئے اس نے قرآن میں سکھا دی سمجھا دی صرف اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا بندو بست مت کرو ارے نالائکو احمقو محبتوں کا پہمانہ کسی سے صحیح حقیقی محبت ہے تو اس کا تو پہمانہ ہی اس کو جہنم سے نجات اس کو جہنم سے بچانے کی لئے خودگرزی سے جہنم کے نجات کے پیمانے مت اختیار کرو اپنے اہل خانہ وہ بھی اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے جلتے پیاس سے تڑپتے سسکتے بیماریوں کے اندر تڑپتے رہے اللہ ہماری مدد فرم اللہ ہماری مدد فرم اللہ ہم سب کی رہنمائی کو سب کو اگلوں کو پچھلوں کو اللہ سب کے دین کی ایمان کی اسلام کی حفاظت فرماؤ اللہ ہماری باتوں میں تاثیر عطا فرماؤ ہمیں درد دل عطا فرماؤ ہم سب کو ایمان اور اسلام عطا فرماؤ اللہ ہمارے گھروں کو قرآن کے نور سے منور کر دے حامل قرآن عامل قرآن بنا دے اللہ اس رستے پر چلنا ہم سب کے لئے آسان کر دے اللہ ہم سب اگلے پچھلوں کو سب کو اس جہنم کی عذاب سے بچا لینا اللہ اس سے بچنے کی فکر بھی عطا فرماؤ اللہ اس غم کو ہمارا غالب غم بنا دے اللہ جنت پر ایمان اور اس کو حاصل کرنے کا شوق اور لگن اتا فرماؤ اللہ ہم سب کو اپنے اگلے پچھلوں کے ساتھ ہم سب کو اگلے پچھلوں کے ساتھ جنت کے بالا خانوں میں جمع فرما دینا رب اپنی لعیندہ کا پیتن فل جنت وہ کہیں گے ہمارے لئے تھوڑا سب پانی ڈال دو جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ پھینک دو جنت کیا کہیں گے وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق کے لئے ان منکرین حق پر حرام کر دی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریع بنا لیا تھا جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر دیا تھا اللہ فرماتا ہے آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھولا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقاتی کو بھول کہتے اور ہماری آیات کا انکار کرتے تھے ہم لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے اور جو ایمان لانے والوں کیلئے خدایت اور رحمت ہے اب کیا یہ لوگ اس کے سوا اور کس بات کے منتظر ہیں اتنے بہترین اتنے سارے مکمل نظارے دکھانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالی یہی تو پوچھ رہے اللہ سبحانہ تعالی یہی تو پوچھ رہے کے بعد اب کس چیز کا انتظار ہے اللہ قرآن اور رسول اللہ قوم ماننے کے بعد ان کی ماننے میں اب کونز چیز کا انتظار ہے اب کیا یہ لوگ اس کے سوا اور کس بات کے منتظر ہے کہ انجام ہی سامنے آج جس کی کتاب خبر دے رہی ہے جس تو انجام سامنے آگیا نا تو وہی لوگ جنہوں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا کہیں گے واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے پھر کیا اب ہمیں کوئی سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں گے یا ہمیں دوبارہ واپس بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کے بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر دکھائیں انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کر رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے درحقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے پھر دن رات کے پیچھے دوڑتا چلاتا ہے جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے سب اس کے تابعے ہیں اللہ کی ساری کائنات اس کی تابعے ہے تم بھی اس کے تابعے پکارے سے گڑ 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 چھپ 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 یقینا حج سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا گویا حج سے گزری بھی دعائیں کرنا پسند دیتا نہیں زمین میں فساد نہ کرو ظلم اور زیادتی کی دعائیں دینا اور غلط قسم کی بد دعائیں دینا پسند دیتا نہیں زمین میں فساد نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے اور خدا ہی کو پکارو گویا صرف کس کو پکارا جائے گا خدا ہی کو پکارو اور کیسے پکارو خوف کے ساتھ پکارو در در کے پکارو اور امید سے پکارو کونسی دعا قبول ہوتی ہے جو یقین اور وصوخ اور تجھ سے تو میں نام مراد ہوا ہی نہیں کبھی دعا مان کے میرا رب تو دعائیں قبول کرتا اسے خوف سے پکارو اسے امید سے پکارو یقین اللہ کی رحمت کونسی رحمت دعاوں کی توفیق اور دعاوں کی قبولیت کی رحمت مخصن کے قریب ہے گویا احسان کا رویہ بھی دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے وہ اللہ ہی ہے جو ہوا کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوش کبری لیگے ہوئے بھیجتا ہے پھر جب وہ پانی سے لدے وے بادل اٹھا لاتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دے دیتا ہے اور وہاں برسا کے اس مریوی زمین سے ترہ ترہ کے پھل نکالتا ہے دیکھو اسی طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں شاید ہی کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے اور جو زمین خراب ہوتی ہے اسے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کی لئے جو شکر گزار ہونے والے بارش کے بعد مردہ زمین سے زندگی کے اثرات کی مثال کو اللہ قرآن میں بہت دفعہ دہراتا ہے اس مثال زندگی کے اثرات نہیں تھے جب بارش برستی ہے تو فورا ہشرات ارز نکلتے ہیں ارث ورمز رینگ لگتے ہیں چھوٹی چھوٹی بوٹیاں سر اٹھانے کوپنے سر اٹھانے لگتے ہیں تو اللہ یہ بتاتا ہے اس مثال سے کہ وہ رب جو مردہ زمین کو بارش کے برسانے سے زندگی کے اثرات نکال سکتا ہے اللہ کے حکم سے قبروں کو بھی مردوں کو بھی قبروں سے نکال اللہ کے لئے مشکل نہیں ہے زندگی بعد موت کے ثبوت کے لئے یہ مثال ایک تو دی جاتی ہے اور دوسری بارش سے مراد باران رحمت سے مراد قرآن کی تعلیم ہے قرآن کی تعلیم جب برستی ہے وہ قرآن کی تعلیمات جب دل کو سینج جس جس میں قلبہ تیبہ کے بیج تھے جب ان کو سیراب کرتی ہیں تو آمال سوالیہ کی کمپنے نکلتی ہیں آمال سوالیہ کی کمپنے نکلتی ہیں اور پھر اسی کی کھیتیاں نکلتی ہیں قرآن کی آیات کی برکات اور فیوز سمجھانے کے لیے یہ بات سمجھائی جارہی ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں قرآن سے مرتے دم تک جڑنے اور اس کو تھامنے کی توفیق اطاف فرمائے سورہ راف میں آٹھویں رکو سے آیت نمبر 89 سے آگے کچھ نبیوں کے قصے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کے قصے کو ان کے رویے ان کی گناہ ان کی غلط رویہ پھر ان پر کیسے عذاب آئے اس سے ملنے والے اصول اور پیغام پوری وضاحت سے انشاءاللہ ہم سورہ خود میں پڑھیں گے آج یہ پیچھے بھی واقعات آتے رہے ہیں انشاءاللہ آج بھی ہم اپنے معمول کے مطابق ریڈ سورہ سورہ قرآن جو ہے اس کا دورہ کرے ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو نبیوں کی پہلی دعوت توحید کی دعوت اور اللہ کی بندگی کی دعوت اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نے شرک کی نفی میں تمہارے حق میں ایک حالنات دن کے عذاب سے تمہیں ڈراتا ہوں عقیدہ آخرت کا تصور اس کی قوم کے سردار نے جواب دیا ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم سری گمراہی میں مبتلا ہو نوح علیہ السلام نے کہا اے برادران قوم میں کسی گمراہی میں نہیں پڑھاؤں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں تو میں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں تمہارا خیر خواہ ہوں مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود ہی تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تم میں خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا آخر کار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور انہوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا آیا تھا اصول کیا ہے وہ لوگ غرق ہو جاتے ہیں وہ قوم برباد ہو جاتی ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسولوں کی تعلیمات کا انکار کرتی ہیں یہ اللہ کا اب تیسرا طریقہ ہے اللہ نے مستقبل کی روداد سنا ماضی کے قصے سنائے تھے مستقبل کی روداد سنائی تھی کہ نام ماننے والے جنت جہنم اور احراف اب ماضی کے قصے سنا کر اللہ وہی حقیقتیں ہمیں راست کر رہا وہ اندھے لوگ تھے اور آدھ کی طرف ہم نے ان کے بھائی حود علیہ السلام کو بیجا اس نے کہا برادران قوم اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں پھر کیا تم جھوٹے ہو اس نے کہا برادران قوم میں بے اقلی میں مبتلا نہیں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے کیا تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہاری رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے بھول نہ جاؤ تمہارے رب نے نو علیہ السلام کی قوم کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنائے اور تم خوب تن و مند دو پس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رک امید ہے کہ فلا پاؤ گے انہوں نے جواب دیا کیا تو ہمارے پس اس لیے آیا کہ ہم ایک اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے اچھا تو لے آ وہ عذاب جس کی دھم کی ہمیں دیتا اگر تو سچ ہے اس نے کہا تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی اور اس کا غزب ٹوٹ پڑا کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لی ہیں جن کے لئے اللہ نے کوئی سنت میں نازل نہیں کی اچھا تو تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں آخر ہم نے اپنی مہربانی سے خود اور اس کے کی ماننا سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی سوالے کو بھیجا اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا کوئی خدا نہیں تمہارے پاس رب کی کھلی کھلی دلیل آگئی ہے یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لی ایک نشانی کے طور پر لہذا اسے چھوڑ دو خدا کی زمین میں چرتی پھرے اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردنا قذاب تمہیں آلے کا یاد کرو وقت جب اللہ نے قوم آدھ کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنائے اور تمہیں زمین میں یہ منزلت بخشی ہے کہ آج اس کے ہموار میدانوں میں آلی شان محل بناتے اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فزاد برپا نہ کرو اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے وے تھے جو ایمان لائے تھے کہا کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ سوال اپنے رب کا پیغمبر ہے انہوں نے جواب دیا بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہم اسے مانتے ان بڑائی کے مدعیوں نے کہا کہ جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں پھر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور پورے تمرد اور تقبر کے ساتھ اپنے رب کی حکم کی خلاف ورزی کر گزرے اور سوالے سے کہہ دیا لے آ وہ عذاب جس کی تُو ہمیں دھمکی دیتا اگر تُو واقعی پیغمبر رومیس آخر کار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑھے کے پڑھے رہ گئے اور سوالے یہ کہتا وہ ان کی بستیوں سے نکل گیا اے میری قوم میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا اور میں نے تیری بڑی خیر خواہی کی میں کیا کروں تجھے اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں لوت علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسے بے حیاء ہو گئے کہ وہ فہش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتے ہو حقیقت تو یہ ہے کہ تم لوگ تو بلکلی حد سے گزر جانے والے لوگ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کوچ نہ تھا نکال دو ان لوگوں کو اپنی بستیوں میں سے بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں آخر کار ہم نے لوت علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی بچا کر نکال دیا اور اس قوم پر پرسائی ایک بارش پکے ہوئے مٹی کے کھنگروں کی بارش تھی ایک بارش دیکھ لو ان مجرموں کا کیا انجام ہوا جرم کیا تھا نہ اللہ کی مانتے تھے نہ نوی کی مانتے تھے نہ وحی کے احقامات کی مانتے مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شوہب علیہ السلام کو بھیجا اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں تمہارے پاس تو تمہارے رب کی طرف سے رہنمائی آگئی ہے وزن اور پیمان پورے کرو لوگوں کو ان چیزوں میں گھاٹا نہ دو زمین میں فساد نہ کرو جب اس کی اصلاح ہو چکی ہے اسی میں تمہاری بھلائی اگر تم واقعی مومن ہو اور زندگی کے ہر راستے پر رہزن بن کے نہ بیٹ جاؤ لوگوں کو خوف صدا کرنے اور ایمان والوں کو خدا کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑے راہ پر کرنے پر در پہ ہو جاؤ یاد کرو وہ زمانہ جبکہ تم تھوڑے تھے پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا آنکھیں کھول کے دیکھو کہ دنیا میں مفصدوں کا کیا انجام ہوا اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا تو سبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اس کی قوم کے سرداروں نہیں میں پھر پھر دور آ رہی ہوں ہمیشہ نبیوں کی اپوزیشن اور مخالفت کھاتے پیتے اوپر والے طبقے کے سرداروں اور حاکم ہونے کی جو اپنی بڑائی کے گھمان میں مبتلا تھے اس سے کہا اے شعیب ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے اپنی بستی سے نکال دیں گے ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا ہم راضی نہ ہوں ہم اللہ پر جھوٹ گھرنے والے ہوں گے ہم نے اعتماد کیا ہے اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو تو برباد ہو جاؤ گے مگر ہوا یہ کہ دل دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہیں تھے شعیب علیہ السلام کے جھٹلانے والے ہی آخر برباد ہو کر رہے اور شعیب علیہ السلام یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گیا اے بھرادران قوم میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیئے تمہاری خیرخواہی کا حق ادا کر دیا اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور مسئبت میں مبتلا نہ کیا ہو کیوں مبتلا کرتا ہے اللہ بستیوں کو نبیوں کے پیرو کاروں اور نبیوں والی قوموں کو اللہ پہلے عذاب سے دوچار کرتا ہے تنگی سے سختی سے مشکلات سے آزماتا ہے کب اور کیوں لا اللہ یزر رہون تاکہ وہ کیا کرے وہی بات جو ہم نے کل کے طبق میں بسی کی تھی اللہ سبحانہ تعالی وہ نبیوں کی قومیں اور پیرو کار جب اللہ کی ناف رمانی کرتے ہیں نبی کی سر کشی کرتے ہیں فس کو فجور کرتے ہیں حدود سے تجاوز کرتے ہیں گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں حرام کو آسان کر لیتے ہیں حلال کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اللہ ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب دیتا ہے جھنجوڑ کرنے کے لیے متنبع کرنے کے لیے واپس پلٹنے کے لیے کے وہ جو اپنی نافرمانی اور سرقشیوں اور حکم ادولیوں سے اپنے رب کو ناراض کر لیا وہ جو رب کو ناراض کر بیٹھے ہیں وہ جھولیاں پھیلائیں وہ گڑ گڑائیں وہ روئیں وہ استقفار کریں وہ توبہ کریں اللہ سے اسلاح کا وعدہ کریں پلٹنے کی توفیق مانگیں اور اللہ سے اسلام میں مدد مانگ وہ جو تکبر سے اللہ کی نافرمانی کر کے زمین کو تکبر کی دھیر نگری مچا کے بنا کے بیٹھ کہتے وہ تکبر سے باز آجائیں آجی سے اللہ کے آگے جھک جائیں اپنے گھٹنے ٹیک دیں اور اللہ کی بندگی کا طریقہ اختیار کر لیں یہ مقصد ہے ان عذابوں کا اللہ ہم ان مقاصد کو سمجھ اور یہ رویہ اپنانے کی توفیق کتاب فرمائے اللہ ہم مغفر لنا و للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات پھر ہم ان کی بدھالی کو کشحالی سے بدل دیتے اللہ تھوڑی دیر ایک وارننگ سگنل دیتا ان کو جھنجوڑنے کے لیے ایک عذاب دیتا اور پھر کیا کرتا وہ جو تکلیف آتی پھر اللہ اس کو ٹال دیتا اس کو خوشحالی سے بدل دیتا یہاں تک وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے ہماری اس لاف پھر تو اچھے برے دن آتے تھے آخر کار ہم نے انہیں اچانک پکڑ دیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برقتوں کے دروازے کھول دیتے مگر انہوں نے تو جھٹلا دیا لہذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ بستیوں کے لوگ تم لوگ میں اور آپ ہمارے قرآن پڑھنے والی بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے کہ ہماری گریفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے جبکہ وہ سوتے پڑے ہوں یا انہیں اتمنان ہو گیا کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یک یک ان پر دن کے نہ بنانا اور کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد وارث ہوتے ہیں اس امر واقع نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے مگر وہ سبق آموز حقائط سے غفلت بھرتے ہیں اور ہم ان کے دنوں پر مخر لگا دیتے ہیں پھر وہ کچھ نہیں سنتے یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں تمہارے سامنے مثال میں موجود ہیں ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر وہ اسے ماننے والے نہیں دیکھو اس ہم ہم منکرین حق کے دلوں پر مخر لگا دیتے ہیں ہم ان میں سے اکثر میں کوئی پاس احد نہیں پاتے بلکہ اکثر ہی فاسق پھر ان قوموں کے بعد جن کا ذکر اوپر کیا ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فیرون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی بڑی وضاحت سورہ قصص میں سورہ طوحہ میں سورہ اشورہ میں موجود ہے اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلمی کی بس دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا موسیٰ علیہ السلام نے تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے فیرون نے کہا اگر ایسا ہے تو تو نشانی تو لا اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ایسا پھینکا یکا یک وہ جیتا جاتا ازدہا تھا پھر اس نے اپنی جیب سے اپنا ہاتھ نکالا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہ تھا یہ رودادے ہم پیچھے بڑی وضاحت سے بات کر چکے اس پر فیرون کے قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا یقینا یہ شخص تو بڑا ماہر جادوگر ہے تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتے حکومت بہت مہبوب بس اسی کی انسیکیورٹی ہو گئی اب کہو کیا کہتے ہو پھر ان سب نے فیرون کو مشورہ دیا کہ اس کو اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھی اور تمام شہروں میں ہر کارے بھیج دیجئے کہ ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئے چنانچہ جادوگر فیرون تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکے موسی علیہ السلام نے جواب دیا تم ہی پھینک ہو انہیں جو اپنے آنچر پھینکے تو نگاہوں کو مسہور اور تلوں کو خوف زدہ کر دیا اور بڑا ہی سبر دست جادو بنال لائے ہم نے موسی علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ پھینک اپنا اس کا پھینک نہ ہی تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کے جھوٹے تلسم کو نگلتا چلا گیا اسی طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا فیرون اس کے ساتھی میدان مقابلہ ہی میں مغلوب ہوئے اور فتح مند ہونے کی بجائے الٹے زلیل ہو گئے جادو گروں کا یہ حال ہوا کہ گویا کسی چیز نے انہیں اندر سے سجدے میں گرا دیا کہنے لگے ہم نے مان لیا رب العالمین کو اس رب کو جسے موسیٰ اور حارون مان دے یہ تو جادو کی حقیقت کو سمجھتے تھے نا انہیں سمجھ میں آگیا تھا صاحب علم تھے ان کو سمجھ میں آگیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کیا وہ جادو ہے ہی نہیں فیرون نے کہ تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے میں تمہیں اجازت ہوں یہ ہی تو اس کی فیرون تھی یقینا یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دار سلطنت میں کی تھی تا کہ اس کے مالکوں کو اختیار سے بے دخل کر دو اچھا تو اب اس کا نتیجہ میں تمہیں معلوم ہو جاتا ہے میں تمہارے ہاتھ پاؤ مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا انہوں نے جواب دیا ان کو دنوں کی دنیا بدلی تھی خوف اور محبتوں کی پیمان بدل دنیا کے مالکوں کی فکر کوئی نہیں تھی مالک الملک سے دل لگا بیٹھے تھے انہوں نے جواب دیا بہرحال ہمیں پلٹنا تو ربی کی طرف دنیا کے غموں کی فکر نہیں فکر آخرت غالب ہو چکی ہے تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتے وہ اس کے سوا کیا ہے کہ ہمارے ظاہر اس حالت میں جب فیرون یہ کہہ رہے میں تمہارے ہاتھ پاؤں کو ٹوا کے تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا تھوڑے موڑے سبر سے تو کام نہیں چلے گا انہوں نے کہ اللہ ہم پر سبر انڈے لی دے اور ہمیں تو دنیا میں اٹھا اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہو فیرون نے اس کی قوم کے سردار ہو نے کہ کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے کہ یہ ملک میں فساد پھیلاتے رہے ہر دور میں اللہ کے احقامات کو پہنچانے والوں کو فسادی اور ٹیرررسٹ ہی کہا کیا یہ انبیاء کی سنت ہے اور وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ کر بیٹھ چھائے فیرون نے جواب دیا میں ان کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا ہمارے اقتدار کی گریفت ان پر بڑی مضبوط ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بھی علیہ السلام کی تعلیمات پر جب وہ ایمان نہیں لارے تھے تو قوم کو جنجوڑ لیے اللہ نے اپنی سنت کے مطابق پھر چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے تھے اللہ کی غزب کی نشانیاں کیا ہوتی اللہ نے کلیم اللہ کو بتایا تھا نا کہ جب ان کی فصلے اگری ہوتی میں پہلا سال کیا ہوا کہہ سالی کیسے آتی تھی پہلا سال یہ ہوا کہ جب ان کی فصلے پک رہی تھی تو بارشیں رک گئیں اب خوشک سالی مسلط ہوگئی یہ لوگ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اپنے رب سے دعا کرو کہ بارشیں ہو اب اگلے سال بارشیں ہونے لگی اللہ کی دعا ہوئی اور بارشیں ہوئی لیکن کب ہوئی بارشیں ہوئی فصلے تو ان کی پکی لیکن پھر بارشیں آئیں اس وقت آگئی جب فصلے پکی کھڑی تھی پھر یہ حضرت موسیٰ کے پاس ہے اپنے رب سے کہ بارشیں روک دیں اچھا جناب اگلے سال صحیح وقت پہ بارشیں آئیں فصلے پکی بھی فصلے کٹی بھی لیکن جب فصلے پکی بھی بارشیں تو ٹھیک وقت پہ آئیں لیکن جب فصلے پکی بھی تھی کھڑی بھی تھی تو اللہ کے حکم سے کیا ہوا ٹڈی دل آگئے اور وہ ساری کی ساری فصلوں کو برباد کر کے رکھے کہت سالی پھر موسی علیہ السلام سے دعا یہ مسئیبت سے ہمیں بچائیں پھر کیا ہوا اگلے سال وہ رک گئی ان کی فصلے پکی کٹی سب کچھ ہوا جب گوداموں میں گئی گرنیریز میں گئی تو اللہ کے حکم سے سسری آگئے یہ تو اللہ ہے نا وہ جیسے چاہے ہنڈیاں میں کھانے میں سب کے اندر اچھل اچھل کے مینڈا کی موسی اپنے رب سے کہو ہمیں سافت کو تو ٹال دے یہ آفت علی اگلے سال ایک اور مسئیبت وہ جب کھانا کھاتے تھے جب پانی پینے کے لیے کونے میں ڈول ڈالتے تھے ہر چیز میں خون ہی خون نظر آتا تھا یہ آفت چھوٹے چھوٹے عذاب تھے کیوں آتا تھا اللہ جھنجور رہا تھا پلٹ آؤ جھک جاؤ نافرمانی چھوڑ دو یہ چھوٹی چھوٹی آفت یں تو مجھ پر اور آپ پر بھی آرہے اللہ پلٹنے والا بنا اللہ جھکنے والا بنا اللہ تکبر سے باز آکے آجزی کر گڑ گڑ آکے اور رب جس کو ہم ناراض کر بیٹے ہے منانے والی قوم بنا اللہ سرکشی کو چھوڑ کر دگین ڈال کے فرما برداری کرنے والی قوم بنا اللہ نے فرمایا ہم نے کئی سال تک کہت اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا شاید کہ ان کو ہوش آجائے مگر ان کا حال یہ تھا کہ اچھا زمانہ آتا تو کہتے ہم تو اسی کے مستحق ہیں اور جب برا زمانہ آتا تو کہتے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو فالے بد تھیراتے حالانکہ در حقیقت ان کی فالے بد تو اللہ کے پاس تھی کونسی ان کی عمل ان کی فالے بد تھی مگر ان میں سے اکثر بے عمل تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو تو ہمیں مسہور کرنے کیلئے کوئی نشانی لیا ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں آخر کار ہم نے ان پر توفان بھیجا ٹرڈی دل چھوڑے سسری پہلائیں مینڈک نکالے خون برسا یہ سب الگ الگ نشانیا کر کے دکھائیں مگر وہ سرکشیاں کیے چلے گئے آج ایسے ہی ہے نا سیلاب آتے ہیں توفان آتے ہیں بم دھماکے آتے ہیں زلزلے آتے ہیں کرونا آتا ہے ڈینگی آتا ہے فلمیں ٹی وی ڈرامیں ناچ گانیں موسیقی کوری خیائی وہ بڑے ہی مجرمتے جب کبھی ان پر بلا نازل ہوتی تو کہتے ہیں موسیقی تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہیں اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر ہم پہ بھی جب آفتیں آتی ہیں علماء کے پاس جاتے ہیں مساجد میں جاتے ہیں قرآن قانیہ کرواتے ہیں اس وقت کنوت نازلہ بھی یاد آ جاتا ہے لیکن بس صرف دعائیں کرواتے ہیں رویے نہیں بدلتے آج اس لوگ ڈاؤن کی آفت میں بھی گھروں کی اندر بیٹھ کے بھی وخی فلمیں وخی ڈرامیں وخی ناچ گانیں ویسے کے ویسے جاری ہیں اللہ ہمیں خوش کے ناکھون لینے کی توفیق اطاف فرمائے اس بنا پر ہمارے حق میں دعا کر کہ اب اگر تو ہم پر سے بلا تلوار دے گا تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے مگر جب ہم نے ان پر سے ایک وقت مقررت کے لیے جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے خٹا لیتے تھے تو یاک لکھ اپنے اہد سے پھر جاتے تھے ہم نے انتقام لے لیا انہیں سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ وہ ہماری نشانیوں کو آیات کا انکار کرتے تھے اور ان سے بے پرواہ ہو جب قوم ایسی بے فکری ہو جائے تو پھر وہ غرقاب ہو جاتی اللہ اس کو نیست و نابود کر دی اور ان سے بے پرواہ ہو گئی تھی ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کے رکھے گئے تھے اس سے زمین کے مشک اور مغرب کا وارث بنا دیا جس سے ہم نے برکتوں سے مالہ مال کیا تا اسی طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا کیونکہ انہوں نے سبر سے کام لیا تھا اور فیرون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد ہو گیا جو وہ بناتے اور جو چڑھاتے تھے بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا پھر وہ چلے اور راستے میں قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی تھی غلام ابنے غلام ہے پھر وہ بچڑا کہنے لگے موسی ہمارے لئے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جسے ان لوگوں کے معبود موسی نے کہا تم بڑی نادھانی کی باتیں کرتے ہو یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کرے وہ تو برباد ہونے والے جو عمل وہ کرے وہ تو سر باطل ہے پھر موسی نے بخشی تھی جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لئے بڑی آزمائش تھی ہم نے موسیٰ کو تیس شب و روز کے لئے کوہ سینہ پر طلب رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا جب وہ ہمارے مقرر کیے وقت پر پہنچا اس کے رب نے اس سے قلام کیا تو اس نے التجا کی اے رب مجھے یارائے نظر دے میں تجھے دیکھوں فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ہا ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا شنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر کے گرا دیا اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑا گویا نہ حضرت موسیٰ قلیم اللہ نے اللہ سبحانہ تعالی کو دیکھا اور نہ محمد حبیب خدا بھی تھے قلیم اللہ بھی تھے لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ انہا سے جب سوال کیا گیا تھا کیا شب محراج پر آپ نے اللہ سبحانہ تعالی کو دیکھا انہوں نے فرمایا میری رونگتے کھڑے ہو گئے اس بات سے کہ تم نے کہ محمد نے اللہ سبحانہ تعالی کو دیکھا انہوں نے اللہ کو نہیں آیات القبرہ اللہ کی بڑی نشانیوں کو دیکھا تھا اللہ کے محبوب تھے اللہ حضرت موسیٰ علیہ سلام کی طرح ہم کلام ہوئے تھے لیکن یارائے نظر دونوں نبیوں کو نہیں دیا گیا یہ نعمت اللہ سبحانہ تعالی جنت میں جنتیوں کو نوازیں گے اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ جنتیوں کو ان کا سب سے بڑا انام ہوگا صحابہ اکرام سے جب نبی صلی اللہ علیہ میں تذکرہ کیا تھا نا کہ جنتیوں کو اللہ سبحانہ تعالی کو دیکھیں گے تو انہوں نے فوراً سوال کیا یا رسول اللہ کیا ہم واقعی اللہ کو دیکھیں گے تو آپ نے تشبیح دے کر فرمایا کہ بتاؤ جب آسمان پہ چودوی کا چاند چمکتا ہے تو کیا اس کو دیکھنے میں تمہیں کوئی تردد یا مشکل ہوتی ہے چاند کی مثال اس لیے تھی نا کہ وہ خسن کی علامت سکون کی علامت رہب کی علامت اور چاند چڑھتا ہے تو کل دنیا آرام اور سہولت سے دیکھتی ہے تو تمہیں کیا کوئی تردد ہوتا ہے سب نے یک زبان کہا بلکل نہیں آپ نے فرمایا اسی طرح جنتی اپنے رب کو بھی دیکھیں گے اور یہ ان کو اللہ کا سب سے بڑے انعامات میں سے ایک انعام ہوگا محمد نے بھی نہیں دیکھا اور حضرت موسیٰ نے بھی نہیں دیکھا وہ بے ہوش ہو کر گر گئے جب ان کو خوش آیا تو فرمایا پاک ہے تیری ذات میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں فرمایا موسیٰ میں نے تمام استغفار کرتے اللہ جعلنی من المتطخرین میں نے منتخب کر لیا کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو پس جو کچھ میں دوں اسے لے اور شکر کر اللہ کا دیا والے کر کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو ہر شعبہ زندگی کے بارے میں نصیحت اور ہر پہلو کے بارے میں مضبوطی سے تھام لو اور سنبھال لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کرے ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں آیات کو جس نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا اس کے سارے عمل ضائع ہو گئے کیا لوگ اس کے سوا کوئی جزا پاس سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اس کی قوم کے لوگ اپنے زیورات سے ایک بچڑے کا پتلہ بنا لیا جس میں پھر جب ان کی فریب خوردگی کا تلسم ٹوٹا اور انہوں نے دیکھا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے تو کہنے لگے اے ہمارے رب ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے اتر موسیٰ غصے اور رنج میں بھرا وہ اپنی قوم کی طرف حکم کا انتظار کر لیتے تخت پھینگ دیں اور اپنے بھائی حارون کے بال پکڑ کر کھینچ اپنی فیملی کی اکاؤنٹ بلیٹی بڑی سختی سے کی حارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے ان لوگوں نے مجھے دبا لیا تھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے بس تو دشمنوں کو مجھ پر ہسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انبیاء جو ہیں وہ کتنی کسرت سے بخشش کر رہے ہیں اور طوبہ کر رہے ہیں اور رب کی رضا طلب کر رہے ہیں مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما تو سب سے بڑا رحیم ہے اللہ رحمت کا ارجو فلا تکلنی الہ نفسی من طرف تعین و اصل لی شأن کل لا الہ الا انت جواب میں اشارت ہوا جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غزب میں گرفتار ہو کر رہیں گے دنیا کی زندگی میں زلیل ہوں جھوٹ کرنے والوں کو میسی سزا دیتے اور جو لوگ برے عمل کریں گے پھر توبہ کریں گے اور ایمان لائیں گے تو یقینا توبہ اور ایمان کے بعد تیرا رب غفور و رحیم ہے پھر جب موسیٰ کا غصہ تھنڈا ہوا اس نے تختیاں اٹھا لی جس کی تحریر میں خدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے اس نے اپنی قوم کے سکتر آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے وقت پر حاضر ہوں جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میری سرکار آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے تو آپ ہیں بس ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے آپ سب سے بڑھ کر معاف کرنے والے اور ہمارے لئے بھی اس دنیا کی بھلائی لکھ دیجئے اور آخرت کی بھی ہم نے آپ ہی کی طرف رجوع کر لیا جواب میں ارشاد ہوا سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہے اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھ دوں گا اللہ کی رحمت کن کے حق میں ہوگی جو نافرمانی سے بچیں گے زکاة دیں گے اور میری آیات کو ماننے کے بعد ان کی ماننے گے اللہ ہمیں اس کی توفیق کتاب فرما ربنا اننا آمن فغفر لنا ذنوب وکنا عذا بن پر آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کریں گے جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملے گا وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے بتی سے روکتا ہے ان کی لئے پاک چیزیں حلال اور نا پاک چیزیں حرام کرتا ہے اور ان پر سے وہ بوجھ اتار دیتا ہے جو ان پر لدے ہیں اور وہ بندشیں کھول دیتا ہے جس میں وہ جکڑے ہیں لہذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اس کی ہمایت اور نسرت کریں اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے وہ ہی فلا پانے والے آپ دیکھ رہی ہیں کہ بار بار ایک ہی بات ہے جو سورہ احراف میں بتائی جا رہی ہے کہ جو حدایت کے ان تین ذرائع کو ماننے کہہ دو اے انسانوں میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر جو زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں وہ زندگی بخشتا ہے وہ موت دیتا ہے ایمان لیاؤ اللہ پر اس کے بھیجے نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ پر جو اللہ کے ان انشادات کو مانتا ہے اور پیروی کروگے امید ہے کہ تم راہ راست پاؤگے ہدایت بھی ملے گی کامیابی بھی ملے گی فلا بھی ملے گی آخرت کے خوف اور خزن سے بھی بچیں گے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا تھا اور حقیقی مطابق انصاف بھی کرتا تھا ہم نے اس قوم کو بارہ گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہ کی شکل دے دی اور جب موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اسے اشارہ کیا کہ چٹان پر اپنی لاٹی مار چنانچہ اس چٹان سے تو ہم نے تو ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے ساری وضاحتیں اور رسول ہم سورہ بکرا میں وضاحت سے پڑھ چکے یاد کرو وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ ہم کیا ہے ہم ایک قسم کا کھانا جو عام و موحد سے ہم تنگ آگئے تو پھر انہیں بستی کا کہا گیا تھا اس بستی میں جا کر بس جاؤ اس کی پیدا وار سے اپنے حسب منشہ روزی حاصل کرو اور ہتتہ تن کہتے جانا شہر کے دروازے میں سرد ریز ہوتے داخل ہونا ہم تمہاری خطائیں ماف کریں گے نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نواز یں مگر جو لوگ ان میں ظالم تھے انہوں نے اس بات کو بدل ڈالا نتیجہ یہ ہوا جب قوم اللہ کے احقامات کو خلال خرام کو اللہ کی تعلیمات کو اللہ کے خطوت اور قوانین کو بدلتی ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی ہوں آتی ہیں جب قوم اللہ کے احقامات کو بدل دیتی ہیں مس کر دیتی ہیں تعلیمات کو بھولا دیتی ہیں ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقعی تھی کون اسحاب سبت کا قصہ جو ہم پڑھ چکے ہیں انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کہ لوگ سبت ہفتے کے دن احقامات الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے اور مچلیاں سبت کے دن اوبر اوبر کے سطح پر ان کے سامنے آتی تھی اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے انہیں ازمائش میں ڈال رہے تھے اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا تو میں اسے لوگوں کو کیوں نظیت کرتے جنہیں اللہ حلاق کرنے والا یا سخ سزا دینے والے تو انہوں نے جواب دیا ہم یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کر لیں اور اس امید پر کرتے کہ شاید یہ لوگ نافرمانی سے پرہیز کرے آخر کار جب وہ ان ہدایات کو بالکل فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان نافرمانی اوپر سخت عذاب میں پکڑ لیا پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جب وہ قومیں جو کام کر رہی ہوتی ہیں بے خیائیاں رشو چوری ڈاکے شادیاں بیاں جہیز بریاں جو جو سارے غلط کام کر رہی ہوتی ہے وہ کرتی چلی جائیں جس سے انہیں روکا گیا تھا تو اللہ نے کیا کہا اللہ نے کہا ہاں بندر بن جاؤ زلیل و خوار میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ قوموں کو مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بترین عذاب دیں گے یقینا تمہارا رب سزا دینے میں بھی تیز دست ہے اور یقینا وہ در گزر کرنے والا رحیم بھی ہے ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا کچھ لوگ ان میں سے نیک بھی ہے کچھ سے مختلف بھی ہیں ہم ان کو اچھے برے حالات سے آزمائش مبتلا کرتے رہتے ہیں کیوں کرتے ہیں شاید یہ کے پلٹ آئے پھر اگر نیسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الاخی کے وارث ہو کر اسی دنی دنی کے فادے سمیٹ رہے اور کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا اگر وہی مطای دنیا پھر سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لے لیتے کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہے اور یہ خود پڑھ چکے ہیں کہ جو کتاب میں لکھا ہے آخرت کی قیام گا متقیوں کے لئے بہتر ہے کیا تم اتنی سی بات بھی نہیں سمجھ دے جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں جنہوں نے نماز قائم کی ہے یقینا ایسے نیک کردار لوگوں کا عجر اللہ ضائع نہیں کرے گا انہیں وہ وقت یاد دلا دو جبکہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کے ان پر چھا دیا تھا گویا کہ وہ چھتری ہے اور وہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آ پڑے گا اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو توقع ہے کہ تم غلط ربی سے بچے رہو گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یاد دلا وہ وقت جب تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسلوں کو نکال تھا اور انہیں خود ان پر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا وعدہ الست کا تذکرہ بات پیچھے ہو چکی ہے اللہ نے ساری بنین و آدم سب کو تخلیق کرنے سے پہلے جب کائنات کو تخلیق کیا تو ساری بنین و آدم جس کو تخلیق کیا جانا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری شخص کو جو دنیا میں بھیجا جانا تھا اللہ کے حکم سے تخلیق سب نے گواہی دی تھی اور پھر اس کے بعد پھر ان کو پہلی موت اور زندگی اور دو موتوں اور دو زندگیوں کا تصور یہ وعدہ لست ہے تمام انسانوں سے وعدہ لست لیا گیا تھا اور پھر اس کے بعد نبیوں سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ ان کی زندگی میں یا ان کے بعد کوئی نبی آئے گا تو اس پر ایمان بھی لائیں گے اس کی فطرت کے اندر ایک فطرت سانی اور انسٹنکٹ کی شکل میں موجود ہو اور یہ فطرت کی وجہ سے ایسی پہچان ہو کہ اگر وہ کافر گھرانے میں بھی پیدا ہو اور وہ اپنے اگرد کائنات کی نشانیاں تلو ہوتا و غروب ہوتا سورج دیکھے چمکتا ہوا چاند اور ستارے دیکھے ان کو دیکھ کر اپنی فطرت کی پکار پر جب لبائک کہے گا تو وہ اللہ کی پہچان اسے مل جائے انسٹنکٹ میں اللہ نے اس وعدے کے بعد فطرت کی پہچان ڈال دی اصل میں ہم اس وعدہ لست کی اس پکار کو جو اندر سے آتی ہم اسے محسوس اس لئے نہیں کرتے بکرز بائی برد ہمیں اسلام مل گیا ہمیں بائی بات عقیدہ توحید اور اللہ کی پہچان اور برہان دے دیا گیا لیکن جو نون مسلم ہیں وہ اس کو محسوس کر سکتے ہیں اصل میں وہ اپنی اس فطرت کی پکار اور اندر کی روح کی پکار کا گلہ دبا کے پھر شرک اور الہاد اور اللہ کی نافرمانی پر جمتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ ان کو پوچھا گیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہو تو انہوں نے کہا ضرور آپ ہمارے رب ہیں ہم اس پر گوائی دیتے ہیں یہ اللہ کہتا یہ وعدہ الست ہم نے کیا ہم نے اس لیے کیا کہ تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو نا کہ ہمیں تو اس بات کی خبر ہی کیا تھا دیکھو اسی طرح ہم اپنی نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا قرآن میں بھی اور حدیث میں پتہ جلتا نا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا عدا کرتا اس کو کیا دیتا فق حف دین اس کو دین کا علم دیتا تو ایک شخص تھا جس کو اللہ نے قرآن کی آیات اور حدیث کی تعلیمات کا علم اس کا فہم اس نے قرآن کو سنا اس نے سیکھا اس نے سمجھا وہ بدہ نہیں دور قرآن میں سے نکل بھاگا اس کو قرآن نے سکھا کہ وراثت کا حق اپنی بیٹیوں کو دینا اس کو حدیث نے سکھا کہ بیٹیوں کو جہیز نہ دینا اس کو شریعت نے سکھا کہ سود نہ لینا اس کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات نے بددخلا کی بدزبانی گالی گلوڑ سے کو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کیا گیا زبط نفس نہیں ہوئی اپابندی سے نکل کر بھاگ گیا آخر کہا شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل اللہ ہمیں ان میں نہ بنانا اللہ ہمیں ان میں نہ بنانا وما توفیق اللہ تیری توفیق کے بغیر نہ ہم سن سکتے ہیں نہ سنا سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں نہ سیکھ سکھ سکتے ہیں اللہ ان کو قبول فرما لینا اللہ اپنے کرم سے جو ہمیں پڑھا سنا سکھ رہا اللہ اس کو ماننے اس کو اپنانے اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے اور اللہ مرتے دم تک ثابت قدمی سے اس پہ جم نے کی توفیق اطاف فرمان یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو گیا اللہ کہتا اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیات کے ذریعے بلندی اطاع کرتے مگر وہ تو زمینی کے طرف جھگ گیا اور اپنی خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گیا یعنی قرآن جو کہتا تھا وہ نہیں کرتا تھا جو اس کا دل کرتا تھا جو اس کی مرضی کرتی تھی جو اس کی آرزویں تھی جو اس کی تم نائی تھی قرآن لباس تقوی سکھاتا تھا لیکن وہ من پسند لباس پہنتا تھا قرآن جو سود کو چھوڑنا کہتا تھا لیکن وہ من پسند کاروبار کرتا تھا وہ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے ہی پڑ گیا لہذا اس کی حالت کس کیسی ہو گئی اللہ وہ شخص جو قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنی نفس کی خواہشات اور عارضوں کے پیچھے بنتا ہے جس کا اللہ نے پیچھے بھی تذکرہ کیا کیا تم نے شخص کا حال دیکھا جس نے اپنے نفس کو نفس کو اپنا الہ بنا دیا یہ بھی وہی شخص ہے وہاں اس کی مثال ایک جانور کسی دی گئی ہے یہاں اس کی مثال دی جاری ہے اس کی حال تو کتے کسی استغفر اللہ ربی اللہ ہمیں اپنے نفس کو قابو میں کرنے کی توفی کرتا فرم اللہ زبط نفس ہم سب کے لئے آسان بنا دے اللہ رشد کو خدایت کو ہمارے نفسوں پر الہام کر دے اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں نفسوں کے شر سے بچا دے اللہ رحمت کا ارجو فلا تکلنی لنفسی من طرف اللہ ہمیں لمحے بھر کے لئے بھی اپنے نفس کے خوالے نہ کر اللہ ہمارے نفس کے خلاد کی درست کی فرما دے اس کی حالت کتے کسی ہو گئی تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکا ہے اسے چھوڑ تو تب بھی زبان لٹکا ہے کتہ کتہ اپنی شہوت اپنی بھوک کا شکار بس اسی کا غلام ہوتا بس صرف اسی کے پیچھے چلتا ہے یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں تمہیں یہ حقائیات ان کو سناتے رہو شاید دیکھیں کچھ غور اور فکر کریں بڑی بری مثال ایسے لوگوں کی جو ہماری آیات کا انکار کرتے وہ اپنے اوپر ظلم کرتے جسے اللہ ہدایت بخشے وہ ہی را ہی راز پاتا ہے جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہ ناکام و نا مراد ہوکے رہتا ہے اور حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان تو ایسے ہیں جن کو ہم نے پیدا جہنم کے لئے کیا ان کے پاس دل ہے مگر سوچتے نہیں ان کے پاس آنکھیں ہے مگر دیکھتے نہیں ان کے پاس کان ہے مگر سنتے نہیں وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے کے لوگ جو ہیں وہ غفلت میں کھوئے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت دفعہ اللہ آنکھوں کا کانوں کا دلوں کا تذکرہ کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں کیوں دی ہیں اللہ نے ہمیں آنکھیں اس لیے نہیں دیں کہ ہم فلمیں ٹی وی ڈرامے بے خیائی کی یہ سارے نظارے دیکھیں اللہ نے ہمیں لوگوں کے لباس دیکھنے کے لیے لوگوں کے فیشن دیکھنے کے لیے اللہ نے ہمیں ساری کی ساری سوشل میڈیا کی نیوز فیڈ سکرول کرنے کے لیے اور صرف اپنی نگاہیں ان وقتوں پر صرف کرنے کے لیے نہیں اللہ نے ہمیں آنکھیں کیوں دی ہیں یہ بسارت کی نعمت کی ایک ایک آنکھ کی حفاظت کے لیے اللہ نے ساتھ ساتھ پرشتے نفاف محافظ نگران مقرر کی آنکھیں ہمیں دی ہیں قرآن کی آیات کو پڑھنے کے لیے قرآن کی مفاہم کو سمجھنے کے لیے ارد گرد کائنات کو وہ جو کہا گیا کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو دیکھ کائنات میں افق میں اللہ کی نشانی دیکھ اللہ کو پہچان کے لیے آکھیں ہمیں دیئے اردگرد اپنے مارشے میں بھوکوں کو دیکھنے بے لباسوں کو دیکھ لیے اللہ نے آکھیں ہمیں دیکھ تو صحیح کہ تمہارے دین کی خدود کا کیا حال ہے تمہارے دین کے قوانین کا کیسے مزاک اڑھایا جا رہا ہے دین کے گلستان کو کیسے اجاڑا جا رہا یہ آنکھیں اس لیے دیں اللہ نے کہا ہم صرف اس لیے دیں نہیں کہ ہم موسیقی سنتے رہے ہم گانے بجانے سنتے رہے ہاں بے حیائی کے فضول قسم کے جو قصے ہیں وہ لطیفے وغیرہ سنتے رہے یا چگلی یا غیبت یا مزاگ یا استعزا یا نقلیں یا اس قسم کے جو زبان کی فتن ہیں وہ سننے کے لیے کان دیئے کان تو دیئے ہیں قرآن کی تلاوت سننے کے لیے قرآن کی تعلیم میں بیٹ کے قرآن کے حقامات غلال قرآن کے قوانین کو اور دوز اینڈ دونٹ سف اللہ کو سننے کے لیے کان دیئے موزن کی آزان کو سن کے اس کا جواب دے کر نماز پڑھنے کے لیے کان دیئے کوئی پکار رہے میرے معاشرے میں من انسواری اللہ ہے کوئی جو دین کی دعوت اور تبلیغ میں کام کرے اس لئے کان دیئے کہ زبان سے من انسواری اللہ کے بعد زبان سے نخنو انسوار اللہ کہنے والے بن جائے ہم اللہ کے مددگار ہیں کان اللہ نے دیئے کوئی گونت مانگے گا کان تو مجھے اس لئے دیئے دل کس لئے دیئے دل میرے رب نے اس لئے نہیں دیا کہ میں دنیا کی محبت سے حرس سے خوص سے خصد سے تقبر سے یا گندی آزوں اور شیطانی تمناوں سے بھر لوں دل تو مجھے اللہ نے اپنی محبت کے لئے دیا ہے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت محبت اعترام اور ان کی محبت کے خط ادا کرنے کے لئے دیا اور ویسے دل اللہ نے مجھے اپنے تقوی اور فکر آخرت کے لئے دیئے اور درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو اللہ اچھے ناموں کا مستحق اللہ کے صفاتی ناموں اور اسمائے حسنہ کو یاد کرے گا اس کے گناہ پخش دیے جائیں گے اللہ کی پہجان اللہ کی معرفت اللہ کی برحان اور ایمان کا ذریعہ بنتے اللہ کے اچھے نام اس کو انہی ناموں سے پکارو مطلب ایک تو یہ کہ اسمائے حسنہ کو پکارا کرو اور دوسری بات ہے جب کوئی دعا کرنی ہے کوئی حاجت روائی کرنی ہے تو اللہ کو اس کے صفاتی ناموں سے اس کی حمد و سنہ اور تسبیح اور پاکی بزرگی بیان کر کے پکارا کرو اور پھر ایک اور مطلب یہ بھی اللہ کو جو حاجت بیان کرنی ہے اسے رزق مانگنی ہے تو رازق کہہ اس کو انہیں ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے رام رکھنے میں راستی سے منحرف ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کے رہیں گے ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حقی کے مطابق انصاف کرتا ہے رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلا دیتے ہیں بار بار ایک کی تصور آیات کا انکار کرو گے تو کیا ہوگا جو ہماری آیات کا انکار کر دیتے ہیں انہیں تو ہم بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہیں ہوگی میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں میری چال کا کوئی توڑ نہیں اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ ان کے رفیق پر جنون کا کوئی اثر نہیں ہے رسالت پر جو اترازات ہیں اب ان کا جوا وہ تو ایک خبردار ہے ایک خبردار کرنے والا ہے جو برے انجام سامنے آنے سے پہلے صاف صاف متنبع کر رہے ہیں کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کے انتظام پر کبھی خوار نہیں کیا اور کسی چیز کو بھی جو خدا نے پیدا کی آنکھیں کھول کے نہیں دیکھا کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ ان کی مولت زندگی پورے ہونے کا وقت قریب آ لگا ہو پھر آخر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تنبیہ کے بعد اور کونسی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لئے کوئی رہنما نہیں اور اللہ انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے اللہم اختنصرات المستقیم یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی کہو اس کا علم میرے رب کے پاس ہے اسے وہ اپنے وقت ہی پر نازل کرے گا آسمان اور زمینوں میں وہ وقت بڑا سخت ہوگا وہ تم پر اچانک آ جائے گا یہ لوگ اس کے بارے میں تم سے اس طرح پوچھتے ہیں کہ گویا تم اس کی کھوج میں لگے ہو کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت سے نا واقف ہیں ان سے کہو میں اپنی ذات کے لئے نہ نفع نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اللہ ہی ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے اگر مجھے غیل کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لئے حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی بھی کوئی نقصان نہ پہنچتا میں تمہیں سے خبردار کرنے والا ہوں خوشکبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کیلئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا آپ دیکھا کبھی اپنی مثال کبھی کائنات کی مثال کبھی ماضی کے قصے کبھی مستقبل کی رودات ابھی ہماری ذات کی مثال اللہ کی مانتے نہیں ہوں ذرا سوچو تو سئی اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اس کی جن سے اس کا جوڑا بنائے تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے رشتہ ازواج کا مقصد کیا ہے لِتَسْکُنُو مرد کو بیوی کے لیے بیوی کو عورت کے لیے ہر لحاظ سے سوشل، سائیکلاجیکل، ایموشنل، فرزیکل ہر لحاظ سے سکون کا ذریعہ بننا ہے اللہ ہمارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنا دے رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَتِنَا قُرَّةَ آئِنِمْ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَا اِمَامًا اللہ ہماری ازواج کو ہماری اور ہمیں ان کی آنکھوں کی تھنڈک بنا دے پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے خفیب سا حمل رہ گیا جسے لیے وہ چلتی پھرتی رہی پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ سے دعا کی اپنے رب سے کہ اگر تمہیں اچھا سا بچہ دے گا نا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے میکنہ جب اللہ نے ان کو صحیح سالم تندرست بچہ دے دیا تو وہ اس کی بخشش اور رنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے شریکیں تو ٹھہراتے ہیں بچے ہو جانے کے بعد منتیں مرادیں نظریں نیازیں چڑھا بے چڑھانے لگتے ہیں اور یہاں پھر کیا نام کئی دفعہ پیران دتا پیران دوایا فیض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسوسیئٹ کر دیا جاتا ہے بخشش اور رنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے اللہ بہت بلندر برتر ہے ان مشرکان آباتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں کیسے نادان ہیں یہ لوگ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں جو نہ ان کی مدد کر سکتے اور نہ ہی آپ اپنی مدد پر کاتے رہے اگر تم انہیں سیدھے راستے پر آنے کی دعوت دونا تو وہ تمہارے پیچھے بھی نہیں آئیں گے تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہا دونوں صورتوں میں تمہارے لئے یقصہ ہی ہے تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو تو محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو ان سے دعائیں مانگ کے دیکھو یہ تمہاری دعائیں کا جواب دیں اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات سہی ہیں کیا یہ پاؤ رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑیں کیا یہ آنکھے رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں ان سے کہو بلالو اپنے ٹھہرائے وے شریکوں کو پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مولت نہ دو میرا حامی و ناصر وہ خدا ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے بخلاف اس کے تم جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ خود ہی مدد کرنے کے قابل ہیں بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کیلئے کہو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے بس ظاہر تمہیں ایسے لگتا ہے بوتوں کو دیکھ کے لگتا ہے نا بس ظاہر تمہیں ایسے لگتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر فیل واقعے وہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہے تو کیا کرو نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو معروف کی تلقین کرو جاہلوں سے نہ الچو اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پدت مانگو وہ سب کو سننے اور جاننے والا ہے حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے اگر کوئی برا خیال انہیں چھو بھی جاتا ہے تو فوراں چکنے ہو جاتے ہیں پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے ان کے لئے صحیح طریقہ اکار کیا ہے رہے ان کے یعنی شیاطین کے بھائی بن تو وہ انہیں ان کی کجروی میں کھینچے چلے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکنے میں کوئی کسر نہیں رکھتے جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یعنی موجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے لئے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے ان سے کہو میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے خدایت اور رحمت ان لوگوں کے لئے جو اس کو قبول کر لیتے ہیں جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو خاموش رکھو شاید یہ کہ تم پر رحمت ہو جائے قرآن کے سننے کے آباب آدابیں خاموشی سے سنا جاتا ہے یہاں کہ قرآن کی محفل میں تو اگر کوئی باہر سے آئے تو سلام بھی کرنے کی ممانعت نہ باہر والا کرے گا نہ اندر والے اس کو کریں گے لیکن خاموشی سے وہی شخص سنے گا جیسے اگر قرآن کی تلاوت لگائی ہوئی ہے تو جس شخص نے لگائی ہے تو فرض اسی پر ایک اس کو خاموشی سے سنے کوئی پڑھائی کر رہے کوئی اپنا ہوم وقت کر رہے کوئی کمپیوٹر پر کام کر رہے تو سب کو پابندی نہیں ہے لیکن اگر کوئی ایک شخص بھی نہیں سن رہا تو پھر قرآن بند کر دیا جائے گا الا جب تک پھر سننے کی فرصت ہو اپنے رب کو سب و شام یاد کرو کیسے یاد کرو دل ہی دل میں رازی زاری کے ساتھ خوف کے ساتھ زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ تم لوگوں میں نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑھیں وہ قرآن کی تلاوت کی شکل میں ہے نماز کی شکل میں ہے ذکر اذکار کی شکل میں ہے سب و شام کے اذکار ہیں نماز کے بعد کے اذکار ہیں تسبیحات ہیں کسی بھی شکل میں ذکر کرو جو فرشتے تمہارے رب کے حضور قرب کا مقام رکھتے ہیں قربِ الٰہی کا نسخہ نمبر وان وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھومنڈ آ کر کر کے اس کی عبادت سے نہیں مو مورتے اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں قربِ الٰہی کا نسخہ تکبر سے رکھنا عبادت کی کسرت اور تسبیح اور سجدہ حدیث پہ تو آتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کے لب جب میرے ذکر میں ہلتے ہیں اس وقت میں اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہوں ایک اور حدیث میں جب میرے بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت میں اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہوں یہ دو نسخے مردوں اور دو سب کو اور ایک الیدہ نسخہ عورتوں کو جب بیوی اپنے شہر کی خدمت میں لگی ہوتی ہے اس وقت وہ اپنے رب کے قریب ترین ہوتی ہے اور سجدہ اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ فرمائے تو سجدہ کر اور اللہ کا قرب حاصل کر اور ویسے یہاں پر سجدے کا تذکرہ جو کیا جا رہے تو یہ آیت سجدہ ہے یہ ایک ترتیب کے اعتبار سے پہلی آیت سجدہ ہے آیت سجدہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سجدہ کرنا سنت معقدہ ہے اور آیت سجدہ پر سجدہ کے لیے نہ کوئی تکبیر ہے نہ قیام ہے نہ رکوع ہے سیدھا سجدے میں جا کر مسنون دعا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس کو پڑھنا بہتر ہے کیونکہ اگر کر ہم عمل اللہ کے حکم کی اطاعت میں رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رہے ہیں تو دعا بھی سجدہ وجیہ للعظی والی دعا بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ سنت کے زیادہ قریب ہوگی سیدھا سجدے میں جانا ہے اور یہ دعا پڑھنی ہے جس کو آتی ہے الحمدللہ وہ پڑھ لیجئے تاکہ اتباع سنت کا عجر ملے لیکن جس کو نہیں آتی اب سب سے درخواست ہے اگلی آیتیں سجدہ سے آنے سے پہلے پہلے اس دعا کو ضرور یاد کر لیجئے گا سجدہ ایک بہترین حالت ہے ایک افصل عبادت ہے اللہ نے فرمایا کہ بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت وہ میرے قریب ترین ہوتا ہے اور حدیث نے فرمایا کہ جب تم سجدے میں ہوتے اس وقت تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں اس لیے فاکسر الدعا کسرت سے دعا کیا کرو نماز کا سجدہ چاہے وہ فرض ہے سنت ہے نفل ہے اس میں تو ان پانچ مسنون دعاوں کے علاوہ کچھ نہیں مانگا جائے گا لیکن نماز کے علاوہ جو نفل سجدہ کیا جاتا ہے اس میں مسنون دعائیں اور اپنی زبان میں بھی دعائیں کی جا سکتی ہیں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرمایا مجھے سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا بہت سے لوگ میرے پاس سکپس پھیجتے ہیں فلاں علم کہہ رہے ہیں فلاں پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں رب برخم ہماں پڑھ سکتے ہیں اصل بات ہے کہ میں علماء کی رائے کے مقابلے میں حدیث کا طریقہ اور سنت کا طریقہ آپ نے نماز کے سجدوں میں ان پانچ کے علاوہ کبھی کچھ نہیں پڑھا سو علماء کی رائے اور عائمہ کی رائے کو نہیں لیا جائے گا اور آپ نے کہہ دیا کہ نماز کے علاوہ سجدے میں کسی بھی سجدے میں قرآن پڑھنے سے روک دیا گیا جب صحیح حدیث کے الفاظ ہیں تو قرآن نہیں پڑھا جائے گا اور ویسے آپ نے فرمایا مجھے سات آزاب پر سجدہ کرنے کا خکم دیا گیا سجدہ وہ حالت ہے کہ قیامت کے دن سجدے کے آزاد چمکیں گے سجدے کے آزاب بھی گواہی دیں گے سجدے کی زمین بھی گواہی دے گی اور سجدہ بہترین تربیت بھی کرتا ہے آجزی کی انکساری کی اللہ کے آگے جھک جانے کی اور سجدہ تقبر کی نفی بھی کرتا ہے عملی طور پر جسمانی طور پر ہی نہیں روحانی طور پر بھی اللہ کے آگے جھکنے اللہ کے احقامات کے آگے سر جھکا دینے کی تربیت بھی کرتا ہے اللہ ہمارے سجدے ہماری تربیت ہمارے قربِ الٰہی ہماری دعاوں کی قبولیت کا ذریعہ بن جائیں سجدہ صرف قربِ الٰہی نہیں قربِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذریعہ بنتا ہے چھوٹے سے واقعے کے ساتھ بات مکمل کروں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت تربیہ بن قاب رضی اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خودساختہ خادم تھے ان کا طریقہ تھا کہ یہ بہت ہی خوشتلی کے ساتھ خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خدمت کے فجر کی نماز کے وقت آپ کے لئے آزان کا پانی لاتے تھے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزان وضو کا پانی لاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کر آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو مانگو کیا مانگتے ہو ربیہ کہتے ہیں اس وقت میں نے اپنے حالات کا جائزہ لیا نہ میرے نکاح میں کوئی بیوی تھی نہ میرا کوئی گھر تھا نہ میرا کوئی مال تھا نہ میرا کوئی کاروبار لیکن کہتے ہیں کہ میں نے فوراں ہی کہا کہ ربیہ عارضی زندگی کی عارضی چیزیں کیا مانگنا اور میں نے کہہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے دعا مانگ دیجئے کہ اللہ جنت نے مجھے آپ کی رفاقت اور آپ کا ساتھ دے دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا آپ نے حضرت ربیہ کے لئے دعا تو مانگی لیکن ساتھ ہی حضرت ربیہ کو مخاطب کر کے فرمایا ربیہ تم بھی سجدوں کی قسرت کے ساتھ میری مدد کرو نے تو تمہارے لئے تو اپنی رفاقت کی دعا مانگ دیئے لیکن تم کیا کرو تم سجدوں کی قسرت کرو تاکہ جنت میں تم میری ہمسائیگی کے حق دار بن جاؤ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں سجدوں میں ٹھہراؤ اور جماؤ اور سکون اتا فرما ہمیں سجدوں میں لطف اتا فرما ہمارے سجدوں کو ہماری تربیت کا ذریعہ بنا اللہ ہمیں اپنی عملی زندگی میں بھی تکبر کو چھوڑ کے آجزی کا لبادہ اوڑنے کی توفیق تا فرما ربنا لا تزی قلوبنا بعد اس قدیتنا وحب لنا من اللہ دن کا رحمہ انکانتو الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو ان لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحان ربکا رب العزتی اما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین آمین سم آمین